بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج کے اس ویڈیو لیکچر میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ یار ویچول اسسٹنٹ کی ڈیمانڈ کیا یا اس کی آپ سرویس کہاں پر پروائیڈ کر سکتے یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل سکے جو آپ کورس کرنے جا رہے ہو کیا اس کے اوپر ٹائم تو نہیں ویسٹ کرنے لگے آپ پہلے ہم دیکھتے ہیں ایکزیمپل ہم اکثر فائیور کی دیتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزوں کو ہم دیکھیں گے تو فائیور کا نام سن کے ابھی نہ بھاگ جانا کہ فائیور سے تو آرڈر نہیں ملتے ملتے ہیں بھائی ہر ایک بندے کا اپنی قسمت ہوتی یار تھوڑا سا سبر کر لیا کریں آپ لوگ آپ لوگ سبر نہیں کرتے جس کی وجہ سے آپ کہتے ہو جی آرڈر نہیں ملتے آرڈر کیسے ملیں گے کیسے بنانی ہے رینک کیسے کرنی ہے ساری چیزیں اس کورس کا حصہ تو آپ نے بے فکر ہوکے اس کورس کو انڈ تک دیکھنا تو سب سے پہلے میں یہاں پر کرتا ہوں ویرچول اسسٹنٹ ٹائپ کیا میں نے یہاں پر ویرچول اسسٹنٹ میں نے ٹائپ کرنے کے بعد اچھا کئی لوگوں کا بس ابھی تک یہی ذین میں ہے کہ ہم ایمازون ویرچول اسسٹنٹ وہ بھی ہم بعد میں کریں گے ابھی پہلے بیسیک بگنر لیول کا ویرچول اسسٹنٹ آپ سیکھ لیں اس کے بعد اس کے پر بھی ہم جائیں گے ایمازون کا بھی جائیں گے اسی طرح کیسے اور بھی جتنے بھی ہوں گے تو ہم کریں گے ویرچول اسسٹنٹ میں نے یہاں پر سرچ کیا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کتنی گیگز لگی ہوئی ہیں اس کیورڈ کے اوپر یہ کیورڈ کی حساب سے چل رہا ہوتا ہے اویلیبل ہیں یہاں پر جو کام کر رہی ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں تھوڑا سا آگے مزید بڑھیں تو ہم یہاں پر ان کی کچھ گیگز اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ان کو آرڈر بھی ریسیو ہو رہے ہیں یا ایسی یہ بیٹھے ہیں جی یہاں پر آکے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ٹائم یار کوئی ویسٹ نہیں کر رہے ہوتے ہر بندہ یہاں پر کمانے کے لیے آئے تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی گیگ ہم نے جو اوپن کی اس کے اوپر فور آرڈرز ان کیو اویلبل ہیں یعنی ٹار آرڈرز اس کے پاس مجود ہیں جن کے اوپر یہ کام کر رہی ہے یا کر رہا ہے جو بھی ہے انکل ہے انٹی یا جو بھی ہے اس کے پاس یہاں پر آپ دیکھیں ایک آرڈر ان کیو اس کے بعد یہاں پر اس کے پاس دیکھیں تو اس کے پاس بھی چار آرڈرز ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھیں تو پانچ آرڈرز ہیں اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھیں تو چار آرڈرز ہیں یہاں پر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں تو ایک آرڈر ہے یہاں پر نیکسٹ دیکھتے ہیں تو ایک آرڈر ہے یہاں پر نیکسٹ دیکھتے ہیں تو ایک آرڈر ہے یعنی کہ it's mean کہ جتنی بھی گیگز ہم نے اوپن کی ہیں سب کے پاس کوئی نہ کوئی آرڈر مجود ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی فری بیٹھا ہر بندہ کام لے کر بیٹھا اور اس کو کام مل رہا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کہو کہ آپ بھی جاؤ آج ہی جاؤ گے آج ہی گگ لگاؤ گے تو آپ کو بھی کام ملنا شروع ہو جائے گا یار انہوں نے بھی تو زیرو سے شروع کیا انہوں نے بھی تو آرڈر آنے کا ویٹ کیا تو اگر یہ کر سکتے تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہو تو تھوڑا سا آرڈر آنے کا ویٹ کر لیا کریں اب یہاں پر ہم دیکھتے کہ کام کیا کر کے دے رہے ہیں اس کے اندر آپ سکرول کر کے تھوڑا سا گگز کو ایکسپلور کیا کرو فائیور کو جاؤ سرچ کرو دیکھو ویزٹ کرو آپ کو یقین کرے بہت کچھ یہاں سے ملے گا سمجھ جائے گی آپ کو یہاں پر سروسیز کے اندر کیا کر کے دے رہے ہیں یہ ڈیٹا اینٹری اینٹیپ ویب ریسرچ ڈیٹا کولیکشن ری ٹائپ سکین ڈاکومنٹ پی ڈی ایف ٹو ایکسل اس کے بعد ڈیٹا مائننگ ڈیٹا کولیکشن ٹائپنگ ورک ایڈمن ورک مینویل ٹائپنگ آل ورک ریلیٹڈ ایکسل سپریڈشیٹ یہ کام کر کے دے رہے ہیں یہی کام سارا کچھ میں آپ لوگوں کو سکھانے والا ہوں اس کے بعد دوسری کو اپن کر کے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر دیکھیں ایمیل مینجمنٹ جو کہ میں نے آگے چل کے آپ لوگوں کو ایمیل مینجمنٹ یا آپ اس کو ایمیل ہینڈلنگ جوب بھی کہہ سکتے ہو یہ بھی آپ کو سکھاؤں گا اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں ٹریولنگ پلاننگ ہے اس کے بعد بک ریسٹورنٹ ہے ڈیٹا اینٹری ہے اس کے بعد ریسرچ ہے پروف ریڈنگ ہے ارگنائز فائلز ہے یہ کر کے دے رہے ہیں اس کے اندر اس کے بعد مزید آپ آگے دیکھیں تو دیکھیں بیسک فوٹو ویڈیو ایڈیٹنگ بھی یہ سرویس پروفائیڈ کر رہے ہیں اس کے بعد اور کوئی گیگ اوپن کریں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ سارا کچھ انہوں نے دیا ہوا ڈیٹا اینٹری ویب ریسرچ ڈیٹا کولیکشن ٹائپنگ کنورٹنگ ورڈ ڈاکومنٹ ٹو پیڈی ایف یا ایکسل ایمیل ہینڈلنگ یہاں پر ایمیج ایڈیٹنگ پروڈیکٹ اپلوڈ ویب سیٹ مینٹیننس کوپی پیسٹ ٹاسک بیزنس کارڈ ویزٹ ڈیٹیل ان ایکسل مینویل ٹائپنگ کنورٹنگ سکین ڈاکومنٹ ٹو ایکسل ورڈ میکروسوفٹ آفیس ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ یہ بھی آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ کیسے آپ یہ یوز کرتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ بگنر ٹو اڈوانس آپ لوگوں کو ملے کر چلوں گا آپ کو یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یار آپ دیکھ سکو کہ لوگ سرویس کون کون سی پروائیڈ کرتے ہیں اس ورچول اسسسٹن کے اندر یہ تو آپ کے سامنے میں نے ایک اگزیمپل دی ہے فائیور کی آپ اسی طریقے سے اپ ورک کے اوپر آؤ آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہو کہ اپ ورک کے اوپر بھی ڈیٹر اینٹری کا کام ملتا ہے میں اپ ورک سرچ کر لیتا ہوں اپ ورک سرچ کیا یہاں پر اپ ورک اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پر آپ فائنڈ ورک کے اوپر آؤ تو یہاں پر آپ فائنڈ کر سکتے ہو اگزیمپل میں یہاں پر کرتا ہوں ویرچول اسسسٹن یہاں پر میں فائنڈ کرتا ہوں ویرچول اسسسٹن کا آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا مل جائے گا کہ ویرچول اسسسٹن کیا کر کے دے رہے ہیں اور کتنی جابز اور کتنا ارن کر چکے ہیں یہ 35 ڈالر پر آر یہ چارج کر رہے ہیں کتنے 50 کے ڈالرز یہ ارن کر چکے ہیں 100% جوب سکسس ہے تو یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ اگر آج یہ ٹاپ ریٹیڈ ہے تو کبھی یہ بھی زیرو سے شروع کیا گیا اکاؤنٹ ہے ایسا نہیں کہ یہ آتے ساتھ ہی ٹاپ ریٹیڈ ہو گیا تو تھوڑا سا سبر تحمل کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ آپ کو کام ملے گا ویرچول اسسٹنٹ کا آپ کو احسانی ہے کہ کام نہ ملے اس کے علاوہ آپ مزید اگر آپ یہاں پر سمپل گوگل میں آ کے سرچ کریں آپ ویرچول اسسٹنٹ جوبز آپ ویرچول اسسٹنٹ جوبز کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو یہ گوگل جوبز کی طرف سے یہ آپ کو جوبز بھی دکھا دیتا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ آ کر اس کو دیکھیں یہ ویرچول اسسٹنٹ جوب ہے اس کے لیے یہ ساری ڈیٹیل ہے اپلائی کام پہ کرنا ہے لنکڈین کے اوپر کرنا ہے یہاں پر دیکھیں ویرچول اسسٹنٹ جوب ہے اپلائی کام پہ کرنا ہے لنکڈین کے اوپر کرنا ہے تو یہاں سے بھی آپ جوبز فائنڈ کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں صرف فائیور ہی رہ گیا فائیور کے علاوہ بھی اور کافی پلیٹ فارم ہے جن کے تو آپ اس کا کام لے سکتے ہو کیسے آپ فائنڈ کرتے ہو ویرچول اسسٹنٹ کا جوب اگزیمپل آپ کو میں یہاں پر بتاتا ہوں آپ سرچ کرو گوگل کے اندر آ کر دیکھو میں آپ کو ایسے ویب سیٹ نہیں دکھاؤں گا آپ کو کام کرنا سکھاؤں گا کہ آپ خود سے ریسرچ کیسے کرتے ہو یہاں پر آپ آؤ ریمورٹ جوبز فائنڈ کرو ریمورٹ جوبز ویب سیٹ لسٹ آپ سرچ کرو ریمورٹ جوبز ویب سیٹ لسٹ اب یہاں پر آپ کے پاس یہ آجے گا سکسٹی ٹو بیسٹ ریمورٹ جوبز ویب سیٹ ٹو فائنڈ آر مورٹ جوبز اس کے اوپر آپ کلک کرو یہ بلوگ آپ کو ملے گا اس بلوگ کے اندر آپ کو ویب سیٹ کی لسٹ ملے گی جو کہ اس طرح کی جوبز پروائیڈ کرتے ہیں فلیکس جوب ہے آپ اس کو سرچ کرو یہاں پر فلیکس جوبز آپ یہاں پر فلیکس جوبز آپ نے سرچ کیا یہاں پر آپ آؤ اس ویب سیٹ کو اوپن کرو ویب سیٹ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ آ کے فائنڈ جوبز کر سکتے ہو فائنڈ جوبز کے اندر آپ کو یہ جوبز کی کیٹیگری مل جائیں گی ان جوبز کی کیٹیگری کے اندر آپ آ کے اپنی مرضی کی کیٹیگری دیکھو جیسے کہ ڈیٹا اینٹری جوبز ہے آپ اس کے اوپر کلک کرو اور یہاں پر آپ کو ڈیٹا اینٹری سے ریلیٹڈ جتنی بھی جوبز ہوں گی وہ یہاں پر ساری آپ کو مل جائیں گی آپ ان کو یہاں سے دیکھ سکتے ہو اسی طرح سے مزید کوئی ویب سیٹ ہے یہاں پر آپ کے سامنے آپ اس ویب سیٹ کو دیکھو جیسے کہ جسٹ ریموٹ ہے یہ ریموٹ جوبز کیوں میں آپ کو کروا رہا ہوں جسٹ ریموٹ یہ اس لیے کہ یہ آپ اپنے گھر سے بیٹھے ہوئے جوبز ان کے ساتھ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ آئیں ریموٹ جوب سرچ کریں یہاں پر ریموٹ جوب سرچ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس یہ مختلف کیٹیگریز ہیں ان کیٹیگریز میں سے آکے آپ فائنڈ کر سکتے ہو اپنی مرضی سی یہاں پر آپ دیکھیں یہ طریقہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ خالی یہاں پر نہ بیٹھے رہا کریں کہ فائیور سے آڈر آئے گا تو ہم کام کریں گے اور ہزاروں طریقے ہیں آپ کو استعمال کرنے کا طریقہ پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ خود لوگوں کو کنٹیکٹ کر سکتے ہو کیسے اگزیمپل یہاں پر آپ کرتے ہو پلمبرز ان نیو یارک میں ایک ویسے سرچ کروں پلمبرز ان نیو یارک تو آپ یہاں پر دیکھیں گے یہ آپ کو کچھ گوگل میپ کے اوپر ملے گا اس کو آپ ویو آل کرلو ویو آل کرنے کے بعد اب آپ کے پاس یہ پلمبرز ریلیٹڈ ویب سیٹز آ جائیں گی ان ویب سیٹز سے آپ کنٹیکٹ کرو جیسے کہ یہ ویب سیٹ اس ویب سیٹ والے سے آپ رابطہ کرو اس کو بتاؤ اپنی سرویس کون کون سی ہیں آپ کیا کر کے دے سکتے ہو ان کو آپ ان کو بتاؤ ہم ڈیٹر اینٹری کر کے دے سکتے ہیں آپ کی ویب سیٹ کے لیے بیک لنگ کر کے دے سکتے ہیں آپ کی ایمن ہینڈلنگ کا کام کر کے دے سکتے ہیں یہاں پر آ کے ان سے رابطہ کرو یار کمپنیوں سے خود کنٹیکٹ کرنا شروع کر دو کام مل جاتا ہے کام کی کوئی پروبلم نہیں ہے صرف کام ڈونڈنے والا بندہ ہونا چاہیے جس کو کام کی ضرورت ہے وہ ڈونڈے وہ نکلے خالی ایک جگہ پر یہاں پر اس کے اوپر ٹک کے بیٹھے رہیں گے تو بس بیٹھے رہو پھر میں بھی اللہ نہ کرے ہو سکتا کہ اللہ نے آپ کا رزق فائیور سے لکھا ہی نہ ہو تو پھر کیا کر لوگے آپ لوگ کچھ کر سکتے ہو کچھ نہیں کر سکتے اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے کام کرنے کا انداز چینج کریں تھوڑا سا موف کر جائیں گے اگر آپ کو لگتا کہ فائیور کے اوپر آپ نے پروفائل کریئٹ کر لی گگز لگا لی آپ کو نئی آرڈر مل رہا آپ آگے جاؤ اور کسی پلیر فارم کے فائنڈ کرو یہ آپ کے سامنے ویب سیٹ ہے یہ آپ کو طریقہ کا بتا دیا یہاں سے گوگل سے لینے کا ریموٹ جابز کی ویب سیٹ کو جا کر ایکسپلور کرو وہاں پر فائنڈ کرو اسی طرقے سے گوگل میپ کے ترہو آپ جا کر خود کمپنیوں سے کنٹیکٹ کرو کہ یہ یہ میری سرویس ہے دیکھو یار ایک نارمل ریشو نکال لی کہ اگر آپ سو کمپنیوں سے رابطہ کرے تو آپ کو چار پانچ کمپنیاں آپ کو کام دے دیتی ہیں اب آپ کو کہ سار ان سے پیمنٹ کیسے ریسیو کریں گے پیمنٹ ریسیو کرنے کا طریقہ کار دیکھو پیونیر ہے آپ کے پاس پی پال بھی ٹریک لگا کر پاکستان میں یوز کیا جا سکتا اس کے علاوہ ڈریکٹ بینک ٹرانسفر کروا سکتے ہو آپ پاکستان میں آ جاتی ہے آپ کے پاکستانی بینک اکاؤن میں میں میزان بینک میں یوکے سے یو ایس اے سے مختلف کنٹریز سے پیمنٹ حاصل کر رہا ہوں ڈریکٹ پاکستان کے بینک میں تو مل جاتی یار پیمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے پہلے مسئلہ ہے جوب حاصل کرنے کا جوب حاصل کرو تو اس کے بعد انشاءاللہ پیمنٹ بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی یہ آپ کو طریقہ اگر میں نے بتا دیا اس طریقے کو فالو کریں آپ اس کے علاوہ اور اگر کہتے ہیں ویب سائٹ تو یہاں پر لیجٹ ایک ویب سائٹ یہ بھی اچھی جاری ہے اس کی بھی کافی اچھی گروہت ہے اور یہ بھی اچھا پی کر رہی ہے اپنے فری لانسرز کو تو یہاں پر آکے آپ فائنڈ کر سکتے ہو جیسے کہ لائک یہاں پر میں کرتا ہوں جی ویرچول اسسٹنٹ یہاں پر فائنڈ کرو ویرچول اسسٹنٹ آپ کو یہاں پر بھی سروسیز مل جائیں گی یہ دیکھو آئی ویلڈو ڈیٹا اینٹری ورک ویب ای کامرز ویرچول اسسٹنٹ یہاں پر آپ آکے کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہو یہاں پر نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں یار ہزاروں ویب سائٹز ہیں آپ یہاں پر آکر کرو اسیو کلرکس آپ اس کے اوپر آکے کر سکتے ہو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ویب سائٹوں کی کمی ہے ویب سائٹوں کی کمی نہیں ہے ویب سائٹز تو بہت بے شمار ہیں ہزاروں کیا لاکھوں کی تداد میں آپ کو مل جاتی ہیں اصل میں بندہ کام کرنے والا نہیں ہے بندے کام کرنے والے ہونا تو یہ آپ یار آپ یہاں پر دور کیا جاتے ہو آپ فیسبوک گروپس جوائن کرو وہاں پر پریمیم کنٹریز کے گروپ جوائن کرو USA کے UK کے جرمنی فرانس کینڈا اٹلی جو بھی ہے ان گروپس کو جوائن کرو وہاں پر آپ جا کر اپنی سرویس لسٹ کر سکتے ہو کہ یار اگر کوئی ڈیٹا انٹری ویب سکریپنگ ایمیل ہینڈلنگ اس طرح کا یا پروڈیکٹ لسٹنگ کا کام کروانا چاہتا تو مجھ سے کنٹیکٹ کر لیں میں یہ کام کر کے دیتا ہوں وہاں سے آپ کو کلائنٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ نہیں تو آج ایک آپ کو اور طریقہ بتاتا ہوں تھوڑا سا ایفٹ تھوڑے سے پیسے لگنے ایک ایز ایک کمپنی کے طور پر آپ اپنا ڈیٹا بنا لیں اس کو یہاں پر آپ لوکل سائٹیشن یہاں پر دیکھیں I will do top 300 USA لوکل سائٹیشن and ڈیریکٹری سبمیشن اب یہ کیا یہ بزنس ڈیریکٹری سبمیشن یعنی بزنس کو لیسٹ کر کے دیتے ہیں بزنس ڈیریکٹری ویب سائٹس کے اوپر تو آپ اپنا خود کا ایک آرڈر پلیس کر دو یقین اس طریقے سے بھی آپ کو یعنی بزنس ڈیریکٹری سائٹس کے اوپر آپ کا بزنس لسٹ ہو جائے گا USA کی سائٹس کے اوپر وہاں پر آپ اپنی ایک سمجھنے کی کمپنی ظاہر کر کے وہاں سے آپ ڈیریکٹ اپنا کوئی ایمیل آئی ڈی دے دیں یا اپنی کوئی ایک ویب سائٹ کر کے ون پیج کی آپ اس کو آئڈ کروا دیں تو اس طریقے سے آپ ان کو یہاں پر آرڈر پلیس کریں یہ آپ کے لئے کام کرے گا پانچ ڈالر خرچ کر لو اپنی زندگی کے لئے پانچ ڈالر دو یہ آپ ویب سائٹ کے اوپر بنا کر دے گا اکاؤنٹ وہاں پر آپ کا بزنس لسٹ کر دے گا وہاں سے آپ کو کلائنٹس ملنا شروع ہو جاتے طریقے ہزاروں ہیں کرنے والے بندے کم ہیں تو یہ ویرچول اسسسٹنٹ جو آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور آپ اچھا پیسہ کما آسکتے ہیں اس سے اگر آپ کمانا چاہو تو آپ یوں سمجھنے کہ آج کی لیکچر کے اندر میں نے آپ کو پورے کورس کا انڈ کروا دیا کہ کلائنٹ کیسے لیتے باقی آگے ہم سٹیپ سٹیپ سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ بے فکر ہو جائیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں آپ لوگوں کو مکمل سکھا ہوں آپ تعاون کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمینٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے ضرور دیا کریں آج میں آپ لوگوں کو ایمیل آئی کریئیٹ کرنا بھی سیکھاؤں گا اور اس کو مینج کرنا بھی سیکھاؤں گا اس کے بعد اس کو مینج کرنا اس کے اندر ایمیل کیسے سینڈ کرتے ہیں یا رسیف کیسے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں سیکھتے جائیں گے تو یہاں پر آپ جی میل ٹائپ کر کر لیں جی میل ڈاٹ کام اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے یہ ویب اوپن ہوگی اس میں آنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر اپشن ہے فارورک سائن ان اور کریئیٹ این ایک 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 کلک کیونکہ ابھی ہم نے ایک 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 کرنا تو یہاں پر آپ فرسٹ نیم اور لاست نیم ٹائپ کر لیا اب جو جی میل آئی ڈی کریئیٹ کرنا جاتے ہیں وہ آپ یہاں پر ٹائپ کریں گے اگزیمپل میں کرتا ہوں جی ایٹس می احمد یہ میں ایک آئی ڈی یہاں پر ٹائپ کی اب میں یہاں پر پاس ورڈ کے اندر آتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں انہوں نے یہاں پر آپ یہ کہہ دیا جی میل والوں نے that username is taken try another یعنی کہ یہ already کسی نے لے رکھا آپ اس کے علاوہ کچھ اور name یہاں پر ٹائپ کریں یہاں پر میں نے ساتھ میں محمد بھی ایڈ کر لیا آپ دیکھتے تو یہ کسی نے بھی نہیں لیا ہوا تو یہ مجھے مل جائے گا یہاں پر password آپ نے set کرنا ہے confirm password آپ لوگوں نے کرنا ہے تھوڑی سی ویڈیو میری لیندھ ہوتی ہے وہ اس لیے کہ میری ویڈیو فل detail کے ساتھ ہوتی ہر ایک چیز step بے step میں یہاں پر دے دیتا ہوں اس کو next کرتا ہے تو آپ verification کے لیے code آئے گا تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں جی this phone number has been used too many times تو میں number change کر لیتا ہوں میں number change کر لیا یہاں پر اب اس number پر مجھے code receive ہوگا code میں یہاں پر put کرتا کوڑ مجھے یہاں پر مل گیا جی next آپ نے یہاں پر اپنا recovery email address دینا ہے جو optional وہ کہہ رہا لیکن آپ دے دیجی گا تا کہ آپ اپنی email کو recover کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے اس email کے through بھی recover کر سکتے ہیں میں یہاں پر اس کے بعد یہاں پر آپ اپنی date of birth دیں گے month select کریں year and gender یہاں پر select کریں گے اور یہاں پر آپ اس کو next کے button پر کلک کر دیں گے تو اب آپ کی email id create ہوگی میں یہاں پر اس کو کرتا ہوں skip اور یہاں پر terms and condition کو میں آئی agree کر لیتا ہوں لیں جی email id create کرنے کا طریقہ آپ لوگوں نے سیکھ لیا آپ کی email id create ہو چکی ہے اب آپ اس کو manage کرنے بارے میں بھی سیکھ لیں کہ اس کو manage کیسے کرتے ہیں لیں یہ ہوگی آپ کی email id create اب یہاں پر آپ کے سامنے کچھ options مل رہی ہیں جیسے پریمری ہے پروموشن ہے آپ اس کے ساتھ دو option اور بھی ہوتی ہیں جیسے اپ ڈیٹس ہے اسی طریقے سے ایک option اور ہے تو اس کو on کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں setting کے button کے اوپر آپ click کریں کے بعد یہاں پر آپ آگیں گے اور see all setting کریں گے see all setting کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس setting open ہو جاتی ہے label کے اوپر click کریں تو آپ یہاں پر labels مل ملتے ہیں اسی طریقے سے inbox کے اندر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو inbox کے چیزیں آپ کو ملتی ہیں جیسے کہ social primary آپ کا آتا promotion آتا اس کے بعد update آپ کر سکتے ہیں فورمز کر سکتے ہیں یہ آپ on کرنے کے بعد آپ یہاں پر نیچے آئیں گے سیمپل اپنی save changes کچھ emails ایسی ہوتی جو updates والے folder میں آتی ہیں جیسے کہ گوگل کی طرف سے یہاں پر ایک update section میں email آئی ہویا anyway یہ آپ inbox ہے جتنی بھی emails آئیں گی وہ آپ کو یہاں پر رسیو ہوگی میں آپ کو ایک email یہاں پر رسیو کر دکھاتا ہوں میں دوسری email کر لیتا اب یہاں پر میں نے دوسری email ID سے email کی تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ email آئی ہے تو کیسے دیکھنی ہے میں اس کو refresh کر لیتا ہوں تاکہ مجھے email receive ہو جائے اس کے بعد ہم آگے continue کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمیں email receive ہوگی ہے جو کہ میں نے دوسری email ID سے email کی ہے تو یہاں پر آپ کے پاس email آتی تو ایسے شو کرے گا اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر اس email کا جتنا بھی content ہوگا وہ آپ کو یہاں پر شو کر دے گا جیسے کہ یہاں پر اس کا سبجیکٹ تھا email virtual assistant course welcome time ہوتا کہ inbox کے email receive نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے تو یہاں پر more کے اوپر کلک کرتے ہوں اس scroll کر کے نیچے لے کر جائیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک option ملتا ہے spam کچھ email ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ spam سمجھتا تو spam folder کے اندر لے آتا تو آپ نے یہاں پر آکر چیک کر لی کیا email یہاں پر نہیں آگی کیونکہ لازمی نہیں کہ ہر email ہی inbox کے اندر ہی آپ کو receive ہوگی کچھ emails ایسی ہیں جن کو یہ google اپنی طرف سے خود سمجھ رہا ہوتا ہے وہ spam حالانکہ spam نہیں ہوتی تو آپ کی email یہاں پر آپ کو مل جائے گی اس کے بعد کچھ یہاں پر آپ کے پاس options ہیں ان کو سمجھ لیں inbox کیا چیز مراد جتنی بھی emails آپ کو receive ہوگی وہ آپ کی inbox والے section کے اندر آئیں گی یہاں پر آپ کو ساری emails نظر آنا شروع ہو جائیں گی اس کے بعد اگر آپ نے کوئی email send کی ہے تو وہ آپ کی sent والے option کے اندر آپ کو ملے گی اس کے بعد اگر آپ کوئی draft کے اندر رکھی یعنی ابھی آپ email کرنا چاہتے ہو ابھی آپ نے draft کے اندر رکھ دی ہے یعنی کہ آپ نے save کر کے رکھ لیے ابھی send نہیں کی کسی کو تو وہ آپ کا draft section کے اندر آپ کو مل جائے گی اس کے بعد more کے اندر کلک کرو گے تو یہاں پر اور کافی چیزیں ہیں important cut چیٹس کا label مل جاتا schedule all mails spam bin جتنی بھی آپ نے delete کی ہیں وہ آپ bin میں مل جائے گی اس کے بعد manage label create new label label کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی کچھ email کو الگ سے label بنا کے سمجھ ایک فولڈر بنا کر آپ اپنی email رکھ سکتے سب سے پہلے میں آپ لوگوں email بتا دیتا اگر آپ client کہتا کہ آپ کسی customer کو کروانا چاہتا وہ آپ content دے دیتا تو آپ کیسے کروگے email compose کے اوپر کلک کرتے ہیں یا پر compose کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طریقے سے new message کی window open ہو جائے گی اس کے اندر آپ two جو ہوتا two پر اپنے email type کرنا ہوتا جس کو ای mail کرنا enterpress کیا تو یہ email یہاں پر آ گیا two جس کو آپ email send کرنا چاہتے ہو two والے section میں آئے گا اس کے بعد آپ یہاں پر cc کر سکتے ہیں کسی اور کو آپ اس کے اندر mention کرنا جاتے like میں یہاں پر کہتا ہوں skills providers at the rate gmail dot com ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر آپ cc کر سکتے یعنی کہ اے کی time کے اوپر آپ کی email دو ڈی کے اوپر چلے جائیں گی اب آپ اگر آگے مزید کوئی add کرنا جاتے تو bcc کر سکتے ہیں like یہاں پر میں کرتا ہوں بنیز dot pk add gmail dot com اس کے اوپر میں email کرنا جاتا ہوں تو یہاں پر بھی چلی جی گی اس کے بعد یہاں پر next آپ کا subject کا کہ آپ کے email کا subject کیا تو یہاں پر میں subject میں type کر لے تو آپ اپنے client کے email کے مطابق آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہوں گے subject میں میں یہاں پر دے دیتا ہوں یہ میں نے subject دے دیا اس کے بعد یہاں پر آپ پورا data آپ کے پاس ہوگا وہ آپ نے یہاں پر paste کر لیں یا اگر آپ کو خود type کرنے کے لیے دیا ہوا ہے assignment اس نے دیا یا project دیا تو آپ یہاں پر پورا type کریں گے like یہاں پر میں دیتا ہوں hi mohammed ahammed جو بھی چیز آپ نے کر لی جی گا اس کے بعد آپ نے اگر کسی چیز کو آپ نے highlight کر نا بولڈ کر نا تو یہاں سے آپ اس کو select کر وگے یہاں سے آپ کے پاس formatting option open ہو جاتی ہے اس میں آپ اس کا size بڑا کر سکتے ہیں اس کو bold کر سکتے ہیں اس کو italic کر سکتے underline کر سکتے ہیں اس کا یہاں سے color select کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر color دے دیتا ہوں یہ ساری چیزیں format آپ کر سکتے ہو ان کو اگر option کو ختم کر جاتے ہو یہ ہو گیا آپ کے سامنے اس طریقے سے change کر دیا اس کے بعد آپ کسی کا font size بڑا کر سکتے ہیں کلیر یہاں تک اس کے بعد اگر آپ کوئی bullets وغیرہ اس کے اندر add کر نا چاہتے ہیں like میں یہاں پر میں کرتا ہو جی social media marketing اب آپ ان کو bullets میں دیکھنا چاہتے تو آپ ان کو select کرو یہاں سے اور یہاں پر آپ کو bullets مل جاتے ہیں یہ بلٹس آپ دے دیتے ان کو bold کرنا جاتے آپ ان کو یہاں سے bold کر لیں ان کو color change کرنا جاتے آپ ان کا تو یہاں اس کے ساتھ اگر آپ کوئی file attach کرنا چاہتے ہیں جو آپ customer نے دی ہے اس کو send کرنے کے لئے تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ attach file کا option ملے گا آپ attach file کے اوپر click کروگے اور جو آپ file اس کے ساتھ attach کرنا چاہتے ہیں اس file location کے اوپر جا کر میکرو ورڈ کی ہے پاور پوائنٹ کی جی پی جی پی این جی پی ای سی ڈی آرہا اے آئی کچھ بھی کوئی file attach کر بیجنا چاہتے تو آپ اس طرح سے select کروگے اس location کو locate کروا کے open کر لگے open کروگے تو اب یہ file upload جیسی یہ file upload ہوگی تو آپ کی file name پر blue color میں ہو جائے گا تو یوں سمجھ لیں کہ file upload ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے complete کر لیا ہے تو آپ اس کو simple کر دیتے ہیں send کے button پر click اب آپ کی یہ email send ہو چکی ہے آپ کو پتا چلے گا کہ email send email آپ send ہو چکی ہو چکی یہ email send ہو چکی کن 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 کو ہو یہ آپ اس dot کے اوپر کلک آپ دیکھ سکتے ہو two فیضان tech official cc skills providers bcc bunnies dot pk gmail dot com تین email کے اوپر میں نے send کی ہے subject کیا تھا یہ date کیا یہ date جس date گئی time گیا اس وقت صبح 449 ہو چکے ہیں جب میں یہ آپ لوگوں کے لئے ویڈیو record کر رہا تو آپ لوگوں کو course دینا کوئی آسان بات نہیں ہے بس اس کی قدر کیا کرو بڑی منت لگتی اور راتوں کو جاگنا پڑتا ہے تو یہ آپ کی email آپ نے send کر دی آپ اگر کوئی email کرنا چاہتے ہیں اب بھی آپ کے پاس time نہیں example آپ نے یہاں پر subject وغیرہ لکھ لیا ہے how to become virtual assistant جو بھی آپ نے یہاں پر data type کر لیا ہے احمد اب یہ آپ اس کو email کرنا نہیں چاہتے save کرنا چاہتے draft میں لے کر آنا جاتے تو اس کو simple آپ یہاں close کر دیں گے اب یہ آپ کی email draft section کے اندر چلی جائے گی یہاں پر آپ دیکھیں draft کے اندر آپ اس کو click کریں گے تو یہ آپ draft open ہو جائے گا اس کو آپ email مکمل کر کے اس کو آپ یہاں پر send کر سکتے ہیں مزید اس کی کچھ settings ہیں جو show کرے پر page کے اوپر تو آپ یہاں پر اپنی مرضی سے set کر سکتے جیسے کہ 50 ہے 100 ہے تو change کرنا چاہتے اس کے بعد یہاں پر default reply آپ کرنا چاہتے ہیں reply all یہ آپ set کر سکتے ہیں اس کو آپ نیچے لے کر آئیں گے تو یہاں پر آپ بتاتا ہے images کا always display external images اس کے بعد ask before displaying external images یعنی کہ آپ کی ہمیشہ image نظر آئے گی جو email کے اندر آئے گی اگر نہیں تو آپ یہاں پر ask کے اوپر کر سکتے یہ default setting جو یہ فیل آل کے لیے perfect ہے ایک normal new user کے لیے اس کے اندر changing کرنے کی ضرورت نہیں اس کے بعد یہاں پر آپ آئیں ہیں تو آپ کو یہاں پر inbox کا section ملتا ہے اس کے اندر آپ یہاں پر یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہ بھی default setting بلکل perfect ہے ایک چیز سوری رہ گی وہ چیز ہوتی اس کو بولتے email signature وہ auto آپ اپنی email signature بنا ایک save کر لیتے ہیں تو جب بھی آپ کسی کو email send کریں گے وہ تو auto اس کے اندر ہر email send ہو جائے کرے گا general کے اوپر klik کریں گے آپ نیچے آجیں گے یہاں پر scroll کرتے ہوئے نیچے تو یہاں پر آپ option ملے گا signature کا تو ابھی no signature نہیں ہے تو ہم create new signature کر لیتے ہم signature name دے دیتا ہوں like یہاں پر کر دیتے جی احمد create اب یہاں پر آپ اپنا signature add کریں گے جیسے کہ میں کر دیتا جی محمد احمد graphic designer and social media marketer ok اس کے بعد یہاں پر میں اپنا mobile number دے سکتا ہوں email id دے سکتا ہوں جیسے کہ میں یہاں پر دیتا ہوں website کا address دے سکتا ہوں یہ ساری چیزیں دے دی ان کو bold tell کچھ کر کے آپ اس کو ایک پیارا سا خوبصورت سا اپنا signature بنال لیں تا کہ وہ ہر email میں جائے ہر بندے کو یہ آپ کا سمجھ لیں کہ email کے یہ آپ کا ہر email کے اندر send ہوا کرے گا تو یہاں سے میں سائز تھوڑا سا بڑا کر لیں جی اس کا کلر وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اور باقی as it is رہنے دیتا ہوں یہ کر لیا جی آپ سمپل آپ آتے ہیں یہاں پر نیچے save changes اب یہ آپ کا save ہو گیا جی اگر واپس چلتے ہیں اگر آپ کو اپنے email کا password وغیرہ change کرنا ہے تو آپ کیسے کروگے یہاں پر setting کے اندر آنے کے بعد یہاں پر account and import کے اوپر ہے آپ یہاں پر change password کے اوپر کلک کرتے ہیں change password کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے ابھی وہ آپ سے password لگا سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں آپ کو new password کی option مل گئی میں نے پہلے جو لگایا ہوا تھا اس کے علاوہ میں دوبارہ password change کر رہا ہوں تا کہ آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہوں یہاں پر میں password دے دیا اب change password کے اوپر کلک کروں گا تو یہ میرا password change کر دے گا یہاں پر دیکھیں password change successfully تو یہاں سے password وغیرہ change کر سکتے ہم اس کے بعد دوبارہ ہم personal info کے اندر آ کر یہاں پر personal information ہم change کر سکتے یہاں پر image اپنی اگر کوئی لگانا چاہتے تو یہاں سے image لگا سکتے upload image اور یہاں سے upload کر کے ہم کوئی سی بھی image لگا سکتے ہیں like download میں کوئی دیکھ پڑی ہوگی کوئی نہ کوئی image چلیں یہ ہی لگا دیتے ہیں یہ image ہم select کر لیتے ہیں اس image کو select کر کے یہ upload ہو جائے گی اس کے بعد آپ save as profile picture کر دیں گے تو آپ کی یہ profile image لگ جگی آپ اپنی لگاؤ جو مرضی لگاؤ آپ کے اوپر depend کرتا ہے تو یہاں پر آپ کی profile image لگ گی name change کرنا جاتے تو یہ آپ name editable ہوتا یہاں سے آپ name change کر سکتے ہو اس کے بعد آپ date of birth change کر سکتے gender اپنا change کر سکتے فون number کون سا یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے آکے edit کر سکتے تو یہ تھی ایک email ID کا مکمل ایک short course اس کے اندر مکمل آپ چیزیں بتا دی ہیں email send کرنا receive کرنا ہر ایک چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو کر دیا گائیڈ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے سیکھیں گے اور benefit حاصل کریں آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم آپ لوگوں کو google apps میں سے google doc کے بارے میں سیکھانے جا رہے ہیں کہ آپ google doc کو کیسے manage کرتے ہو کیسے آپ اس کو use کرتے ہو اور اس میں کام کر کے اپنے client کو کیسے دے سکتے ہو آپ use سمجھ سکتے ہو کہ یہ online microsoft word ہے آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہو جیسے آپ microsoft word میں کام کرو گے وہ بھی آگے چل کے میں آپ لوگوں کو مکمل سیکھاؤ ہوتے سیکھتے پروجیکٹ پروپوزل ہے یہ کچھ ٹیمپلیٹ بنے بنائے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ ٹیمپلیٹ گیلری آپ کو مل جاتی ہے اس کے اندر آپ کو سی وی لیٹرز اس کے علاوہ پرسنل ورک یہ پروژیکٹ پروپوزل یہ کچھ چیزیں آپ کو جیسے نیوز لیٹر سیلز یہ کچھ بنی بنائی آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں ٹیمپلیٹ کے اندر اگر آپ ان کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں نہیں مجھے ایک بلینک چاہیے پیج جس کے اوپر میں اپنا کام کر سکو تو اس کے لیے پھر سیمپل آپ کے پاس یہاں پر بلینک کا اپشن مجود ہے آپ بلینک کے اوپر کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ ایک بلینک پیج اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ ٹی وی بنا سکتے ہو لیٹر ٹائپ کر سکتے ہو کوئی بھی آپ اپلیکیشن ٹائپ کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتے پرپوزل بنانا چاہتے ہو آپ کور لیٹر بنانا چاہتے ہو کچھ بھی آپ اس کے اندر کر سکتے ہو تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا آن لائن میکرو سوف ورڈ اب آتے ساتھ آپ نے کیا کام کرنا سب سے پہلے تو آپ اس کو ان ٹائٹل ڈاکومنٹ کو رینیم کر لیں لائک یہاں پر میں کرتا ہوں جی ویرچول اسسسٹنٹ ٹرینننگ نہیں یہ میرا نیم سیو ہو گیا اب یہ آپ کی فائل آن لائن ہی سیو ہوتی رہتی ہے جیسے آپ کام کرتے جائیں گے آپ کی فائل آن لائن ہی سیو ہوتی جائے گی یہاں پر کچھ آپ فائل کے اندر آپ یہاں پر مل جائے گے نیو فائل کر سکتے ہو نیو ڈاکومنٹ کر سکتے ہو اگر آپ کوئی ڈاکومنٹ اوپن کرنا چاہتے ہو تو اوپن کر سکتے ہو اس ڈاکومنٹ کی کوپی بنانا جاتے ہو یہاں سے بنا سکتے ہو ایمیل کرنا جاتے مختلف وریجن آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہو فارمیٹ جن کو آپ کہتے ہو آپ ان میں کر سکتے ہو اس کے لئے آپ کو مزید آگے کچھ مزید کافی چیزیں ہیں جیسے کہ انسرٹ کے اندر آپ ایمیج انسرٹ کر سکتے ہو ٹیبل کر سکتے ہو آپ اس کے علاوہ اور کافی چیزیں آپ کے پاس جیسے ڈرائنگ بنانا چاہتے ہو چارٹ آپ بنانا چاہتے ہو ڈیٹ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے سیٹ کرنا جاتے ہو ساری آپ کو ملتی ہیں میکرو سوف ورڈ ورلی اب یہاں پر آپ ٹائپ کرنا جاتے ہو لائک میں آپ کو یہاں پر کر دیتا ہوں جیسے کہ محمد احمد ویلکم آن آور بیگنر تو اڈوانس ڈیٹا اینٹری ویرچول اسسسٹنٹ ٹریننگ کورس ان اردو ٹوزن ٹونٹی ون یہ ٹائپ کر لیا جی جتنا جو بھی کچھ آپ ٹائپ کرنا چاہتے ہو یہاں پر اپنا ٹائپ کر ہو گے اس کی آپ کچھ فارمیٹنگ کرنا چاہتے ہو جیسے کہ یہاں پر آپ کچھ اور مسئل کے طور پر میں یہاں پر کرتا ہوں جی ڈیٹا اینٹری ورک کوپی پیسٹ جاوز ویب ریسرچ اسی طریقے سے ای میل ہینڈلنگ اسی طریقے سے آپ یہاں پر کر سکتے جیسے کہ فائل کنورٹ ٹنگ اسی طریقے سے ورڈ ٹو ایکسل اسی طریقے سے آپ مزید کچھ اور ٹائپ کرنا جاتے ہیں اور ٹائپ کر سکتے ہیں اچھا اب آپ ان کی فارمیٹنگ وغیرہ کرنا چاہتے تو آپ فارمیٹنگ وغیرہ کر سکتے اجل محمد احمد کو بولڈ کرنا چاہتے تو یہاں پر آپ بولڈ کر سکتے اوپر آپ 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 سائز بڑھانا چاہتے تو یہاں سے سائز بلس کے بٹن پر کر سائز بڑھا سکتے آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے تو یہاں پر چینج کر سکتے آپ اس کو اٹیلی کرنا جاتے تو یہاں پر اٹیلی کر سکتے آپ انڈر لائن کرنا جاتے تو یہاں پر اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں مزید اس کا سائز بڑھانا چاہتے ہیں یہاں پر سائز آپ بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں جی مجھے رائٹ لائن چاہیے تو یہ رائٹ لائن ہو جائے گا اگر آپ کہتے لائن چاہیے تو آپ یہاں پر لائن کر سکتے ہیں یہ لگانا چاہتا ہوں تو یہاں پر آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس کے بولٹس ہیں آپ ان بولٹس کا استعمال کر سکتے ہو اس کے علاوہ نمبرز بولٹس میں مل جاتے ہیں آپ کو ان کا استعمال کر سکتے ہو لائک یہ کہتے ہو جی آپ یہاں پر بولٹس لگا لیتے ہو چینج بھی کر سکتے ہو آپ کی مرضی ہے یہاں سے ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں آپ ان میں سے جو یوز کرنا چاہتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نمبرز میں جانا جاتے ہیں تو یہاں پر آپ نمبرز میں جا سکتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ڈیفرنٹ کرتا ہے کہ آپ اس کی فارمیٹنگ وغیرہ کیسے کرنا چاہتے ہو کیا کرنا چاہتے ہو تو یہ ہو گیا جی اس کے علاوہ آپ مزید اس کے اندر کوئی بھی آپ پر ڈیٹا ٹائپ کرنا چاہتے ہو آپ اس کو مکمل کریں ٹائپ کریں جیسے کہ یہاں پر میں کرتا ہوں جی سکلز پروائیڈرز انسٹیٹیوٹ ان لاہور پروائیڈنگ آن لائن کورسیز لائک سوشل میڈیا مارکٹنگ گرافک ڈیزائننگ فری لانسنگ یوٹیوب بلوگنگ ایفیلیٹ مارکٹنگ جو بھی آپ کا کنٹنٹ آپ کا یعنی جو میٹریل آپ ٹائپ کرنا جاتےے وہ آپ یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہو ان میں مقصود کسی ایک لفظ کو آپ بولڈ کرنا جاتے ہو تو آپ بولڈ کر سکتے ہو لائک یہاں پر آن لائن کورسیز کو میں بولڈ کرنا جاتا ہوں یہاں پر آن لائن کورسیز سیلیکٹ کروں گا اس کو بولڈ کر دوں گا اور اس کو اگر کلر چینج کرنا جاتا ہے تو یہاں سے میں اس کا کلر بھی چینج کر سکتا ہوں تو یہ ہو گیا جی آپ کا اینیوی یہ ہو گیا اب اس میں کچھ شارٹ کٹ کیز میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جو آپ کا کام آسان کریں گی لائک ابھی آپ دیکھیں تو آپ کا ٹائپنگ کرسر جو ہے اس وقت اس ڈاکومنٹ کے لاسٹ لائن کے لاسٹ ورڈ کے اینڈ پہ ہے اب آپ کہتے ہو جی مجھے یہ میرے سٹارٹ میں چاہیے یہاں پر ایم سے پہلے چاہیے آپ کو کرسر یہ رائٹنگ کرسر تو آپ کو یہاں سے وہاں پر جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کنٹرول ہوم کا بٹن پریس کرو گے تو یہ آپ کے سٹارٹ میں چلا جائے گا اگر آپ اسی جگہ پر واپس اینڈ پر جانا جاتے ہو اب ماؤس نہیں یوز کرنا جاتے یہ ماؤس کی مدد سے یہاں پر لاکر کلک کروں تو وہ یہاں پر آئے گا آپ سمپل شورٹ کٹ کی کنٹرول اینڈ کا بٹن کی بورڈ کے اوپر اینڈ کا بٹن آپ کو نظر آئے گا اس بٹن کو آپ پریس کریں پہلے کنٹرول اینڈ پریس کریں گے تو وہ لاسٹ میں آپ چلے جائیں گے اب آپ کہتے ہو مجھے یہ سیلیکٹ کرنا ہے کسی چیز کو آپ کہتے ہو جی مجھے یہ دونوں لائن سیلیکٹ کرنی ہے کیسے سیلیکٹ کرو گے ایک تو یہ طریقہ کر رہا ہے کہ شیفٹ پریس کر کے آپ جو کی بورڈ کے اوپر ایرو کیز ہیں ان کی مدد سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو لائک ایسے ان کی مدد سے نہیں سیلیکٹ کرنا جاتے تو ماؤس کی مدد سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایسے آپ کلک کر کے آپ اس کو اس طریقے سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا کہ آپ اس جگہ پر آ رہا اور آپ یہ دونوں لائن سیلیکٹ کرنا جاتے ہو شیفٹ کنٹرول اینڈ پریس کریں گے تو آپ کا یہ سیلیکٹ ہو جائے گا اگر آپ کہتے ہو کہ پورا جتنا بھی ٹیکسٹ ہے اس کے اندر ڈاکومنٹ کے اندر وہ سارا سیلیکٹ ہو جائے تھے کنٹرول اے کریں گے تو آپ کا یہ آل سیلیکٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے کہ آپ کہتے ہو یہاں پر محمد احمد میں سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور میرا رائٹنگ کرسر جو ہے وہ سٹارٹ میں ہے تو آپ شیفٹ اینڈ پریس کرو گے تو یہ سیلیکٹ ہو جائے گا سیمپل اگر آپ احمد پر ہو تو آپ سٹارٹ تک کرنا چاہتے ہو سیلیکٹ شیفٹ ہوم کریں گے آپ کا یہ سیلیکٹ ہو جائے گا اگر آپ کسی چیز کو یہاں سے کٹ کرنا چاہتے ہیں لائک یہ ہے جی یہاں سے آپ کہتے ہیں کٹ کرنا چاہتے ہو کنٹرول ایکس پریس کریں گے تو آپ کا یہ کٹ ہو جائے گا اگر آپ اسی جگہ پر دوبارہ سے اسی کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور جگہ پر کرنا چاہتے ہیں کنٹرول وی پیسٹ کی شورٹ کٹ کی ہے آپ یہاں سے کنٹرول وی کی مدد سے پیسٹ کر سکتے ہیں اب اگر آپ کہتے ہو جی میں اس کو یہاں سے کوپی کرنا چاہتا ہوں اور کسی اور جگہ پر پیسٹ کرنا چاہتا ہے تو کنٹرول سی کوپی کی کمانڈ ہے سیلیکٹ آل ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ آو گے اور آپ کہتے جی اس کو کوپی کرنا ہے کنٹرول سی کیا پر آپ کہتے جی میں نے لاسٹ پہ یہاں پر ایڈ کرنا کنٹرول وی کر دیتا ہوں یہ یہاں پر بھی آ جائے گا کلیر ہو گیا جی اب کچھ اور چیزیں ہیں جیسے کہ آپ کہتے ہیں میں نے جو یہ کام کیا یہ غلط ہو گیا اس کو انڈو کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ بیک واپس جانا چاہتا ہوں کنٹرول زی آپ کرو گے تو انڈو ہو جائے گا وہ واپس چلا جائے گا جو آپ نے کام کیا تھا وہ ریپیٹ یعنی کہ واپس بیک پہ چلا جائے گا تو انڈو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کافی چیزیں ہیں لائک آپ یہاں پر آو انسٹ کے اندر انسٹ میں آ کر آپ ایمج کو یہ ایڈ کرنا جاتے ہو یہاں پر ایمج ایڈ کر سکتے ہو جیسے کہ یہاں پر ایمج پر آ کر اپلوڈ فرام کمپیوٹر یہاں پر میں نے کیا اور یہاں پر کوئی ایمج میں ایڈ کرنا جاتا ہوں لائک یہ ہے تو اس کو میں یہاں پر سیلیکٹ کر لوں گا یہ میری ایمج اس فائل کے اندر ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد اور آپ کچھ کرنا جاتے ہو اس ڈاکومنٹ کے اندر آپ انسٹ کے اوپر آو ٹیبل وغیرہ کوئی بنانا جاتے تو آپ یہاں پر ٹیبل بنا سکتے ہو لائک یہاں پر کہتا جی یہ سیکس کالمز اور یہاں پر آپ رو بنا سکتے ہو جیسے کہ سکس بائے سکس تو یہاں پر سکس کالم سکس رو بن جائیں گی ٹھیک ہو گیا ابھی خیر ای تنگ سو ایک رو ہماری میس ہوگی سیلیکشن میں فائیو آیا تھے تو یہاں پر یہ کالم آگیا اب کالم کے اندر بھی آپ لکھ سکتے ہو لائک یہاں پر سیریل نمبر اس کے بعد نیم اس کے بعد ایج اس کے بعد آپ یہاں پر ایڈیوکیشن اس کے بعد موبائل نمبر اس کے بعد یہاں پر ایمیل اڈریس یعنی کہ آپ کولیکٹ کرنا جاتے ہو کوئی ڈیٹا تو آپ اس طریقے سے ٹیبل بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر آپ آتے ہو یہاں پر آپ مزید اس کے اندر کچھ ایڈ کرنا جاتے ہو تو انسرٹ کے اوپر آئیں آپ اس کے اندر مزید جیسے کہ چارٹ آپ کرنا جاتے ہو بار کالم کسی طریقے سے بھی اب یہاں پر بار کا آپ چارٹ کرنا جاتے ہو انسرٹنگ چارٹ اب اس چارٹ کو آپ چینج کر سکتے ہو اپنی مرضی سے یہ آپ چینج کر سکتے ہو ایڈیوے مزید نیچے جاتے ہیں اور کچھ چیزیں ایڈ کرنا جاتے ہو تو انسرٹ کے اندر آپ آ کر یہاں پر دیکھ سکتے ہو لائک ہیڈر فوٹر کرنا جاتے ہو ہیڈر آپ یہاں پر کرو گے تو یہ ہیڈر کے اندر آپ کچھ بھی دے دو گے لائک یہاں پر پریزنٹڈ بائی سکلز پرووائیڈرز ٹھیک ہو گیا ویچول اسسسٹنٹ کورس یہ آپ کا ہیڈر میں آ جائے گا جتنے بھی پیجیز ہوں گے ان تمام کے اوپر یہاں پر ہیڈر کے اوپر آپ کا یہ نظر آئے گا یہ جو آپ ایک بار ٹائپ کر دو گے آپ پیجیز آگے بڑھاتے جائیں گے وہ آپ کا ہر ایک پیج کے اوپر ٹاپ کے اوپر آتا جائے گا جیسے ہی میں نے پیج آگے نیکس کیا یہاں پر ٹاپ کے اوپر آ گیا تو اس طرح سے آپ مزید چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ ساری چیزیں اب باری آتی کہ اگر آپ نے یہ ڈاکومنٹ ریڈی کر لیا اپنے کلائنٹ کے لیے تو آپ اس کو کیسے ڈلیور کریں گے یہاں میری ویڈیو سوری ماظرہ چاہتا ہوں لیندھ ہی ہو جاتی ہیں ماظرہ کے ساتھ کیونکہ ڈیٹیل کے ساتھ سکھانا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ شیئر کے بٹن کے اوپر کلیک کرو گے سوری یہاں پر شیئر کے بٹن کے اوپر کلیک کرو گے شیئر کے بٹن کے اوپر کلیک کرنے کے بعد یہاں پر جس کو آپ کا کلائنٹ ہے آپ اس کو ای میل کے تھرو اس کو دینا جاتے ہو تو یہاں پر اس کا ای میل سیلیکٹ کرو گے اور اس کو یہاں پر جو بھی میسج آپ کرنا چاہتے ہو ہیلو سر پلیز چیک یور ڈاکومنٹ ٹھیک ہو گیا اب اس کو یہاں پر آپ کیا سیٹ کرنا چاہتے ہو ویور کومنٹر ایڈیٹر کہ وہ ایڈڈ کر سکتا ہے یہاں پر آپ ایڈیٹر کر سکتے ہو اور اس کو آپ یہاں پر سینڈ کر دو گے تو یہ اس کو یہاں پر اب چلا جائے گا ایک ای میل کے تھرو نوٹیفکیشن وہ اس کو فائل کو اوپن کر کے اس کو مینج کر سکتا ہے شیئر کے اوپر کلیک کر کے آپ یہاں پر اگر پیوپل نہیں کرنا چاہتے ہو خالی لنک لینا چاہتے ہو کہ آپ اس کو لنک دے دو تو یہاں پر آپ یہ گیٹ لنک کے اوپر آپ کرو گے کلیک اور یہ آپ نے ایک دیکھ لینا یہاں پر چینج ٹو اینیون ویڈ ویڈ دا لنک اس کے اوپر کلیک کرو اور یہاں پر یہ آپ کا اگر لگا ہو ریسٹرکٹیٹ تو آپ نے اس کو اینیون ویڈ دا لنک کر کے آپ نے یہ لنک کوپی کر کے اپنے کلائنٹ کو ای میل کے تھرو آپ سینڈ کر سکتے ہیں اس کو یہ لنک جیسے ہی وہ اوپن کرے گا تو وہ اس فائل کے اندر آ جائے گا اس کو ایڈٹ کرنا چاہے وہ ایڈٹ کر سکتا ہے یا کچھ ڈیلیٹ کرنا چاہے کچھ بھی کرنا چاہے وہ اس کو کر سکتا ہے تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ فائل کے اندر آتے ہو فائل میں آنے کے بعد یہاں سے ڈریکٹ ای میل کرنا جاتے ہو ای میل دس فائل آپ یہاں پر ای میل کر سکتے ہو جیسے کہ آپ یہاں پر کرتے ہو یہ جی میں نے ایمیل اٹریس دیا سبجیکٹ یہ ہے میسج کچھ بھی آپ ٹائپ کر دو لائک چیک جو بھی آپ نے ٹائپ کرنا ہو وہ کر کے آپ سینڈ کر دو گے یہ آپ کی ایمیل بھی سینڈ ہو جائے گی اگر آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے کمپیوٹر میں سیف کرنا جاتے تو یہاں پر آپ ڈاؤنلوڈ کے اوپر آو گے اور یہاں پر میکرو سوف ورڈ میں آپ فارمیٹ میں آپ ڈاؤنلوڈ اس کو کر سکتے ہو یہ آپ کی میکرو سوف ورڈ فائل یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہوگی اس کو میں اوپن کر کے آپ کو دکھا دے تو یہ میکرو سوف ورڈ میں اوپن ہوگی یہ دیکھیں یہ میکرو سوف ورڈ میں آپ کی فائل اوپن ہوگی جو کام آپ نے کیا تھا وہ سارا کچھ اس کے اندر مجود ہے تو اس طریقے سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو گوگل ڈاک بہت ایزی ہے اور بہت ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کرو تو چلیے یہاں پر ایک چھوٹی سی اگزمپل لیتے ہیں یہاں پر اگزمپل ہم کرتے ہیں بزنس کارڈ ٹو ایکسل اب یہ ایک وی اے کی یہ اپشن ہے یعنی کہ وی اے کی یہ سرویس ہے ویچول اسسٹن کی کہ اس کو آپ ڈیٹا اینٹری بھی کہہ سکتے ہو کہ آپ ایکسل کے اندر ڈیٹا اینٹری کر کے دو گے بزنس کارڈ ٹو ایکسل کر کے دو گے آپ کو بزنس کارڈ دیے جائیں گے یعنی کہ جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں آئی ویل کنورٹ پیڈی ایف تو ایکسل سکین پیجز ٹو ایکسل گوگل شیٹ یہاں پر یہ دیا ہوا ہے اس طرح مختلف یہاں پر ڈیٹا اینٹری کی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ای ویل ڈو ایکسل اینڈ گوگل شیٹ ڈیٹا اینٹری کوپی پیسٹ پیڈی ایف تو ایکسل ڈیفرنٹ ٹائپس کی چیزیں دے رہے ہیں یہاں پر تو آپ کر کے دے سکتے ہو یہ ایک اس کے اندر سرویس ہے بزنس کارڈ ٹو ایکسل یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بزنس کارڈ کے سکین کوپیز دی جاتی ہے اور آپ اس کو اینٹری کرتے ہو ایکسل شیٹ کے اندر اب آپ کہتے ہو مان لیں آپ کہتے ہو آپ کے پاس میکرو سوفٹ آفیس نہیں انسٹال ہے میکرو سوفٹ آفیس انسٹال نہیں ہے تو اب آپ کیا کرو گے اس کے لیے پھر سمپل سا کام ہے اور وہ کام ہے جی آپ یہاں پر گوگل ایپ یوز کریں گوگل کے اندر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو لازٹ ہم نے آپ لوگوں کو سکھایا گوگل ڈاک کو کیسے یوز کرتے ہیں اور اس کے اوپر کیسے کام کرتے ہیں آج ہم سیکھنے والے سپریڈ شیٹ اس کو بول سکتے ہیں آپ یا گوگل شیٹ بھی آپ کہہ سکتے ہو یہ سیم لائک آپ کا ایکسل ہے میکرو سوفٹ آفیس کا ایکسل جو آپ یوز کرتے ہیں وہی سیم یہ آن لین آپ یوز کرنے والے ہیں تو یہاں پر ہم شیٹ کے اوپر کلک کر لیتے ہیں اور اس شیٹ کو اوپن کرنے کے یہاں پر آپ کے پاس ڈیفرنٹ یہ آلریڈی اس کے اندر کچھ ٹیمپلیٹس بنے بنے مل جاتے ہیں آپ نے سیمپل پہلے بلینک کے اوپر کلک کرنا ہے اور بلینک شیٹ آپ نے اوپن کرنی ہے اور آپ کے سامنے یہ سمجھ لیں کہ آن لین ایک ایکسل اوپن ہو جائے گا اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ اس کے اندر کام کیسے کرتے ہیں اور کام کر کے اس کو سی وی سی فائل کیسے بناتے ہیں آپ اس کے اندر ورکنگ کیسے کرتے ہیں سیمپل آپ پہلے تو سمجھ لو کہ اس طریقے سے جو آپ کے پاس سامنے یہ چیز آ رہی ہے اس کو رو بول سکتے ہیں رو یعنی کہ لائن اور اس طریقے سے جو آپ کے سامنے یہ چیز آ رہی ہے یہ آپ اس کو کالم بول سکتے ہو ٹھیک ہو گیا یہ کالم ہوگا اور اس طریقے سے آپ کی یہ رو ہوگی یہ چیز ہوگی اب اس کے اندر آپ نے کام کیسے کرنا ہوتا کچھ بیسک چیزیں میں آپ لوگوں کو گائیڈی کروں گا اس کے بعد آپ اس کے اندر جب کام کریں گے تو آپ یہ ساری چیزیں سمجھیں گے یہاں پر آپ ٹائپنگ کر سکتے ہیں لائک آپ کو بزنس کارڈ ٹو ایکسل اگر آپ کو ٹاسک ملتا یا کوئی بھی ڈیٹا انٹری ٹاسک ملتا آپ کو کہتے ہیں جی آپ ہمیں گوگل سے گوگل میپ سے آپ ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر کے دیں مینویل آپ ایکسٹریکٹ کریں گے یعنی کہ آپ نے کوئی سوٹویئر یوز نہیں کرنا تو اس کے اندر کیسے کریں گے لائک یہاں پر ہم گوگل میپ کی ایکسٹریکٹ لے لیتے ہیں اور ہم یہاں پر سرچ کرتے ہیں جیسے کہ پلمبرز ان نیو یارک یہ ہم نے سرچ کیا پلمبرز ان نیو یارک اب یہاں پر آپ آئیں گے یہاں آپ کو کچھ گوگل میپ کی انٹریز ملیں گی اس کو آپ ویو آل کریں گے ویو آل کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو یہ ڈیٹا مل جاتا ہے مانے اگزمپل اس کے لیے دیکھیں آن لائن سوٹویئر بھی ہوتے ہیں ٹولز بھی ہوتے ہیں جو ایکسٹریکٹ کر کے دیتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ میانویل ڈیٹا انٹری کرنی ہوتی ہے آپ کو لائک وہ کہتا ہے یہ اس طرح کی ایمجیز آپ کو دے دیتا ہے پھر اب بھی تو آپ کو میانویل کرنا ہی پڑنا ہے تو یہ ایک اگزمپل دے رہے ہیں کہ ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیسے کریں گے آپ میانویل طریقے سے لائک اس کے اندر اس کے بزنس کی انفارمیشن بزنس نیم اس کی ویب سیٹ کا لنک اس کا ایمیل اڈریس اس کا اڈریس اس کا فون نمبر یہ ساری چیزیں آپ نے کلیکٹ کرنی ہے تو آپ کیسے شیٹ بناوگے لیکن یہاں پر آپ آتے ہو سب سے پہلے آپ بناتے ہو جی بزنس نیم اس کے بعد نیکسٹ آپ کرتے ہو اس کے اندر ویب سائٹ اس کے بعد نیکسٹ آپ کرتے ہو جی اس کا اڈریس اس کے بعد نیکسٹ آپ کرتے ہو جی اس کا موبائل نمبر یا کنٹیکٹ نمبر آپ کہہ سکتے ہو کنٹیکٹ نمبر اس کے بعد نیکسٹ آپ کرتے ہو جی اس کا ایمیل اڈریس یہ چیزیں آپ نے انٹریز آپ نے اس طریقے سے کر کے دینی ہے like یہاں پر business name کا میں column تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں یہاں پر اس کو بھی increase کر لیتے ہیں address والے section کو بھی increase کر لیتے تھوڑا سا اور ساتھ میں ہم contact number کو بھی کر لیں گے email address کو بھی کر لیں گے یہاں پر یہ ہو گیا جی اب ہم اس کو تھوڑا سا column wise اس کو select کرتے ہیں یہاں پر select کرنے کے بعد یہاں پر آپ آو گے آپ کو ابھی اس کے اندر کوئی چیز لائننگ نظر نہیں آ رہی تو آپ کیا کرتے ہو سیلیکشن کرنے کے بعد یہاں پر بورڈرز اس کو کر دیتے ہو تاکہ آپ کو پتا چل سکے یہ آپ نے کام کس کے اندر کرنا یہاں پر آپ دیکھیں بزنس نیم آ گیا ویب سیڈ آ گئی اڈریس آ گیا کنٹیکٹ نمبر آ گیا ای میل اڈریس آ گیا اب آپ اس والی رو کو سیلیکٹ کر کے اس طریقے سے اب اس کو آپ بولڈ بھی کر سکتے ہو یہاں سے اور اس کا فونٹ سائز بھی آپ یہاں سے بڑا کر سکتے ہیں یہاں پر ہم کرتے ہیں جی ایٹین یہ ہم نے سائز بڑا کر لیا اب آپ اس کا فونٹ سٹائل بھی چینج کر سکتے ہو یہاں سے آپ اس کا فونٹ سٹائل چینج کر سکتے ہو جیسے کہ ٹائمز نیو رومن ہم یہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو اٹیلیک کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اٹیلیک کے بعد اس کو کلر یہاں پر دے سکتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ کلر دینا چاہتے ہیں یہ کلر دے دیا اس کے بعد آپ اس رو کا کلر آپ کر سکتے چینج جیسے آپ کہتے یہ یلو کر دیتے ہیں یہ آپ نے کر دیا اس کے بعد آپ اس کو ٹیکسٹ کو آپ سینٹر لائن لیفٹ لائن یا رائٹ لائن کرنا جاتے تو یہاں سے یہ ابھی لیفٹ لائن ہے یہاں سے ہم سینٹر لائن کر دیتے تو یہاں پر ہمارا یہ سارا ٹیکسٹ سینٹر میں آ جائے گا اس کالم کو تھوڑا سا ہم انکریز کر دیتے بڑا کر دیا ہم نے یہ دیکھیں اب یہ آپ کی کچھ بیسک سیٹنگ ہوگی کور اب آپ نے اس کے اندر انٹریز کرنی ہے کوپی پیسٹ ورک ہے یہ آپ نے کوپی کیا یہاں سے یہاں پر آ کر کنٹرول شیفٹ وی کے ساتھ آپ پریس کرو گے تو وہ سیمپل ٹیکسٹ کے اندر آئے گا اگر آپ سیمپل کنٹرول وی کرتے ہو تو سیم اسی فارمیٹنگ کے اندر یہاں پر ٹیکسٹ آجے گا بڑے سائز کے اندر یہاں پر آپ وہ ساتھ میں اس کی ویب سیٹ ڈیریکشن وغیرہ یہ سارا کچھ آپ کو دکھا دے گا تو آپ نے کنٹرول شیفٹ وی کرنا تاکہ اس کی فارمیٹنگ ختم ہو جائے اس کے انٹرنل لنکس وغیرہ جو اس ٹیکسٹ کے ساتھ ایڈ ہیں وہ ختم ہو جائے آپ سیمپل کنٹرول شیفٹ وی یہ آپ پریس کرو گے تو یہاں پر سیمپل اس کے بزنس نیم آجے گا اس کے بعد اس کی ویب سیٹ کے اڈریس آپ یہاں پر کیا کرو گے اوپن نیو ٹیب آپ یہ اوپن کر کے یہاں سے ویب سیٹ کا لنک کوپی کرتے ہو یہاں پر لاکر آپ لنک پیسٹ کر دیتے ہو اس کا کالم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اس کے بعد اڈریس کی باری آتی ہے تو آپ یہاں پر آتے ہو اور اس کا یہ اڈریس کوپی کر لیتے ہو اڈریس کوپی کر کے آپ نے یہاں پر اس کا اڈریس والے سیکشن کے اندر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اس کا بھی کالم تھوڑا سا آپ انکریز کر لیں اس کے بعد کنٹیکٹ نمبر ہے آپ کا یہاں پر آپ یہ کنٹیکٹ نمبر یہاں سے یہ کوپی کروگے کوپی کرنے کے بعد یہاں پر آپ کنٹرول شفٹ و کی مطلب سے اس کو پیسٹ کر دوگے ایمیل اڈریس ہے اب ایمیل اڈریس باز ٹیم ادھر ہی دیا ہوتا ہے لوگوں نے اگر ادھر نہیں دیا ہوا تو آپ سمپل کیا کریں گے آپ یہاں پر اس کی ویب سیٹ کے اوپر آئیں گے ویب سیٹ کے اوپر آنے کے بعد آپ یہاں پر سرچ کروگے کنٹیکٹ نمبر کا پیج سرچ کر لو جیسے کہ کنٹیکٹ نمبر ہے اس جگہ پر ابھی آپ کو ایمیل اڈریس مل جائے گا جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ایمیل اڈریس آپ یہاں سے کوپی کر لیں گے اور یہاں پر آپ ایمیل اڈریس پیسٹ کر دیں گے تو اس طریقے سے یہ آپ کا سمجھنے کہ ایک ڈیٹا اینٹری ورک بھی ہے اور کوپی پیسٹ ورک بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ آپ اس طریقے سے بیزنس کی ڈیٹیل اسی طریقے سے نیکسٹ آپ یہاں سے اس کا یہ کوپی کرتے ہو سمپل کوپی پیسٹ آپ نے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس کا اڈریس کوپی کر لو یہاں سے یہ اڈریس ہے یہ کوپی کر لیتے ہم اس کی ویب سیٹ کی اڈریس آپ یہاں سے کوپی کر لیتے ہو ویب سیٹ اوپنن کرو سیمپل یہ اڈریس کوپی کرو اور یہاں پر آپ ویب سیٹ کے اڈریس پیسٹ کر دو اس کے بعد اس کا کنٹیکٹ ڈیٹیل آپ یہاں پر یہ اس کا موبائل نمبر ہے اس کو آپ کوپی کرو یہاں سے یہاں پر آپ اس کا موبائل نمبر پیسٹ کر دو ایک منٹ اچھا ایک منٹ اس کے اندر ہم اس پیسٹ ختم کر لیتے ہیں سیمپل اب پیسٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ آگیا جی نمبر ہے اب یہاں پر آپ پلس کا نشان ہے خیر نمبر آجائے گا ان کو سمجھ لگ جائے گی پلس ون ہے اس کے بعد یہاں پر اس کا ایمیل اڈریس اس کی ویب سیٹ سے جا کر ایمیل اڈریس لے لیں جیسے کہ یہاں پر آپ آتے ہو اور اس کا کونٹیکٹ آس دیکھتے ہو کونٹیکٹ آس کے اوپر آپ کو ایمیل اڈریس دیتا ہے اڈریس یہ ہے جی ان کا ایمیل اڈریس یہ آپ کوپی کر کے یہاں پر ان کا ایمیل اڈریس پیسٹ کر دیتے ہیں یہ آپ کا ایک سیمپل ڈیٹا اینٹری ورک ہو رہا ہے اب اس کو پریڈ کرنے کے اور مختلف طریقے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں یہ میں نے کالم آپ کو بنانا سکھایا اب لائک آپ اس کے اندر کوئی ورڈ ٹائپ کرتے ہو لائک یہاں پر آپ کہتے ہو جی ون آپ کہتے ہو جی اس کی یہاں تک میں آگے نیکسٹ لے کر جانا چاہتے ہو ٹونٹی تک یا تھرٹی تک لے کر جانا چاہتے ہو تو آپ ون بے ون کر کے کالم کے اندر ایسے ٹو ٹائپ کریں گے تھری کریں گے فور کریں گے فائیو کریں گے سیکس کریں گے ایسے بڑا ٹائم لگ جائے گا تو سیمپل اس کا یہی حل ہے کہ آپ اس ون والے کالم کے اوپر لے کر رہے ہیں اس کو باکس کے اوپر اور یہاں پر آپ اس کے کارنر پر لے کر جائیں گے تو آپ کو یہ پلس کا نشان نظر آئے گا کنٹرول پریس کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ کنٹرول پریس کر کے آپ نیچے کی طرف ڈریک کر کے لیں گے اپنے ماؤس کے ساتھ تو یہ اس کا آپ کا نمبر ٹائپ خود ہی ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں یہ کچھ شورٹ آپ لوگوں کو شورٹ کٹ بتا رہا ہوں آپ ان کا استعمال کر کے اپنا یہ کام کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کے اندر کوئی کیلکولیشن کرنا جاتے ہیں لائک آپ کہتے ہیں یہ جیسے کہ یہ فائی ففٹی سکسٹی ٹو ہے اسی طریقے سے اس کے اندر آپ پلس کرنا چاہتے ہیں یہ کچھ چیزیں اسی طریقے سے یہ آپ نے فگر ایڈ کر لی یہ ایڈ کر لی اب آپ ان کو یہاں پر فائنل کر آپ اس کو یہاں پر سمجھ لیں کہ پلس کرنا چاہتے ہیں ان سب کو آپ دیکھنا چاہتے ہو کتنی اماؤنٹ ٹوٹل بنی اس کالم کے اندر تو آپ یہاں پر اس کالم کے اندر رکھ کے آپ یہاں پر کرو گے سم سم کرنے کے بعد آپ ان کو یہاں سے سیلیکٹ کرو گے اور انٹر پرس کر دو گے تو یہ آپ کی اماؤنٹ ٹوٹل یہاں پر ابھی اس نے غلط کر دیا اب لائک آپ کچھ چیزیں یہاں پر کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہو لائک آپ کچھ اماؤنٹ یہاں پر آپ نے کی جیسے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ اماؤنٹ آپ یہاں پر ٹائپ کر رہے ہو اب ان کو یہاں پر آپ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ دیکھنا چاہتے ہو یہ کتنی اماؤنٹ بنتی یا کتنی فگر بنتی آپ کیا کرتے ہو ایکن کے اوپر اور سم کا یہاں پر آپ کو آψی ملے گا اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ ایک دو تین چار پانچ یہ سلیکٹ کرنے ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اینڈر پریس کرو گے اینڈر پریس کرو گے تو یہاں پر اس کا آنسر مل جائے گا اب یہاں پر آپ نے اس کو یہ آٹو فیل سیجسٹری یہ نیچے کچھ کالم آپ کا فیل کرنا چاہتا ہے آپ اس کو یہاں پر ریجیکٹ سیجیشن کر دیں گے تو یہ آپ کا آنسر آ گیا یہ آپ اگر کیلکولیٹ سے بھی کریں گے الگ سے آپ کے سامنے جیسے کہ 653 پلس 58 پلس 95 پلس 65 پلس 987 تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 1858 بنتے ہیں تو اس طریقے سے آپ سم کا فارمولا لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر یہ کافی چیزیں مل جاتی ہیں کافی فارمولا مل جاتے ہیں آپ ان کا ون بائی دیکھیں اگر یہاں پر آپ کہیں گے میں سپریڈ شیٹ گوگل سپریڈ شیٹ یا یہ ایکسل آپ کو مکمل سکھاؤں تو بڑا ٹائم لگ جائے گا پھر آپ لوگ بور ہو جاتے ہو ان چیزوں کے ساتھ دیکھو فریق ہے آپ ان چیزوں کے ساتھ آ کر کھلو لائک یہاں پر آپ کہتے ہو اچھا ایوریج فارمولا کیا کام کرتا ہے وہ آپ یہاں پر پہلے کچھ فگر آپ ٹائپ کر لیں اس کے بعد آپ یہاں پر آ کر ایوریج کا فارمولا لگا کر دیکھ لیں یہ ایوریج کا فارمولا آپ ان کو یہاں پر سیلیکٹ کرو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ انٹر پریس کرو تو یہاں پر آپ کا یہ ایوریج نکل آئے گی ٹھیک ہوگی اس کے بعد آپ مزید اس کے اندر کچھ کرنا چاہتے ہیں لائک آپ کہتے ہیں جیسے کہ یہ سیل بھی کہتے ہیں اور آپ سمپل سادہ الفاظ میں باکس کہہ سکتے ہو یہاں پر آپ کا یہ اماؤنٹ ہے اس کے بعد یہ ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ اماؤنٹ ہے ہے اس کے بعد یہاں پر یہ اماؤنٹ ہے یہ کچھ اماؤنٹ آپ نے دے دی جی اب کہتے جی یہ والی اماؤنٹ یہاں پر سم ہو کر آجائے جمع ہو کر آجائے یہ آپ نے کر دی اب کہتے ہو یہ اماؤنٹ اس جگہ پر جمع کر آجائے تو اسی طریقے سے سم کا لگائیں اور اس کو سیلیکٹ کریں انٹرپریس کریں یہ آپ کی کلکولیٹ ہو جائے گی اس کو یہاں پر کرنا جاتے ہیں یہاں پر سم کا فارمولا لگائیں ان کو سیلیکٹ کریں اور انٹرپریس کر دیں یہ ریجیکشن کر دیں اس کو اب یہ کچھ چیزیں ہوگی اب آپ کہتے ہو جتنی بھی اماؤنٹ ہو یہ 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 اس کی یہ ساری کلکولیشن یہاں پر آئے یعنی کہ اس کا جمع اس کا اس کا تو آپ کیا کرتے ہو یہ آپ سم کا لگاؤ اور ان تینوں کو سیلیکٹ کر لیں اب یہ اتنی اماؤنٹ بنتی ہے اور اور کیجئے گا آپ ان میں کچھ بھی کریں گے نا چینج تو ادھر آپ کی فائنل اماؤنٹ کے اندر چینج ہوتی جائے گی ادھر بھی چینج ہوتا جائے گا LIKE میں یہاں پر کر دیتا ہوں جی 100 دیکھ لیجی گا یہ چینج ہو گیا یہ بھی چینج ہو گیا یہ بھی چینج ہو گیا یہ دیکھیں یہ اٹو آپ کا ایک فارمولا لگ گیا پوری شیٹ کے اندر وہ آپ کا اٹو چینج کرتا جائے گا یہاں پر میں 600 کروں گا یہاں پر دیکھیں یہ بھی چینج ہو گیا اور یہاں پر یہ بھی چینج ہو گیا میں یہاں پر کرتا ہوں جی 900 یہ دیکھیں یہاں پر رمانٹ چینج ہوگی یہاں پر بھی چینج ہوگی تو اس کے اندر آپ کرتا ہے 695 چینج اور یہاں پر بھی چینج تو یہ آپ کا ایک فارمولا لگ گیا آپ اس کی مدد سے کر سکتے ہیں اب مزید آپ اس کے اندر اور کیا کام کر سکتے ہیں لائک آپ کہتے ہو جی ایک اس کے سینٹر میں آپ کہتے ہو جی میں نے غلطی کر دی یہاں پر کچھ اور بھی کالم ایڈ کرنا چاہتا تھا تو آپ کیا کریں گے رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کے پاس آئے گا انسٹ لیفٹ رائٹ یا ڈیلیٹ کالم کرنا چاہتے ہیں کلیر کالم کرنا چاہتے ہیں یا اس کالم کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے پاس آپ کہتے ہو جی انسٹ لیفٹ ایک لیفٹ میں کالم آپ مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر ایڈ کر لیں گے اسی طرح سے اگر آپ اس کالم کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ رائٹ کلک کرو یہاں پر آپ کرو گے delete column یہ آپ کا column delete ہو جائے گا مزید اس کے اندر کافی چیزیں یہاں ان کے ساتھ آ کر آپ کھیلو گے چیزوں کو چیک کرو گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں ملتی جائیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے فائل option کے اندر آپ دیکھیں گے تو new file آپ لے سکتے ہو spreadsheet یہ ابھی spreadsheet کی بات کریں اس کے بعد ہم انشاءاللہ باقی چیزوں کو بھی دیکھیں گے تو spreadsheet یہاں پر لے سکتے ہو open اگر آپ نے کوئی save کی ہوئی ہے تو اس کو open کروا سکتے ہو email کرنا جاتے ہو اس file کو تو آپ یہاں پر email this file اگر آپ کا client کا کام ہے تو اس کو email کر سکتے ہو سب سے پہلے تو آ کر آپ یہاں پر name دے دو جیسے کہ میں کرتا ہوں google map data scrapping project یا جو بھی آپ کے client کا project ہے اس کا نام save کر لوں اس کے بعد یہاں پر آ کر آپ اس کو mail کرنا جاتے ہو یہاں سے email کر سکتے ہو email this file آپ email this file کرو گے یہاں پر آپ type کرو گے جس کو آپ email کرنا چاہتے ہو like fazan tech official کے اوپر email کرنا چاہتے ہیں اور اس کا subject یہ ہے message کچھ بھی آپ یہاں پر type کر سکتے ہیں please check your project اس کے بعد یہاں پر option ہے کہ آپ کس file کے اندر بیجنا چاہتے ہیں PDF بیجنا چاہتے ہیں یا open office spreadsheet میں بیجنا چاہتے ہیں یا microsoft excel میں بیجنا چاہتے ہیں ہم یہاں پر microsoft excel میں بیج دیتے ہیں اس کو اس کے بعد اس کی ایک copy آپ کے تو send yourself a copy تو آپ اپنے آپ کو بھی یہاں سے ایک copy send کر دو گے send کرتا ہوں تو یہ email چلی جائے گی اب next اس کے بعد آپ یہاں پر اس file کو share بھی کر سکتے ہو یہاں پر share کرو اور اس کا آپ یہاں پر جس کو بیجنا چاہتے ہو اس کو یہاں پر آپ share کر دو گے اور یہاں پر اس کو editor دے دو تاکہ وہ اس file کو download کر کے اس کو edit وغیرہ کر سکے یا اسی file کے اندر وہ ادھر سے message کوئی بھی یعنی کہ کچھ changing وغیرہ کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتا ہے hi جو بھی message type کرنا آپ اس کو کر کے یہاں سے آپ اس کو کر دو گے send تو یہ اس کو یہاں سے بھی share ہو جائے گی file download کرنا چاہتے ہیں آپ اس file کو کہ آپ بعد میں offline اپنے excel میں open کر سکے تو آپ یہاں پر file کے اوپر آو download کے اوپر جاؤ اور یہاں پر آپ کے پاس مختلف format ہے جیسے کہ microsoft excel یہاں پر open document format ods اور pdf میں بھی آپ download کر سکتے ہیں یہاں پر آپ csv comma spread separated values آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ file آپ سے مانگی جائے گی comma separated values یہ آپ سے file مانگی جا سکتی یا excel کی file مانگی جا سکتی تو آپ download کرنا جاتے ہو excel میں تو آپ یہاں پر excel کرو گے تو یہ آپ کی file یہاں پر دیکھیں نیچے excel format کے اندر download ہوگی اگر آپ csv کرنا جاتے تو یہاں پر اس کو کرو گے تو آپ کی وہ file بھی یہاں پر ہو جائے گی download اگر آپ اس کو pdf میں کرنا جاتے تو یہاں پر pdf کرو گے تو یہ آپ کی یہاں پر آگے جی pdf کا آپ کو دکھا دیا اس نے export کر کے export کر لوگے یہاں پر یہ pdf بھی download ہو جائے گی اسی طرح سے آپ کو یہاں پر added کا option ملتا ہے اس کے اندر undo redo cut copy paste آپ کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں delete row کرنا جاتے ہیں delete column کرنا جاتے ہیں delete cell and shift up یہ کرنا جاتے ہیں یہ آپ option کو آ کر دیکھو گے view کے اندر آپ کو یہاں پر یہ ساری چیزیں دکھا جائے گی insert میں آپ دیکھو تو یہاں پر insert کر سکتے ہو row above کر سکتے ہو row below کر سکتے ہو column left کر سکتے ہو right کر سکتے ہو یہ ساری چیزیں آپ یہاں پر اس کے اندر image بھی آپ لے کر آ سکتے ہو آپ chart بھی اس کے اندر add کر سکتے ہو یہ سب کچھ آپ اس کو آ کر check کر ہو گے کیونکہ complete اگر میں اس کے اوپر بناوں گا تو تقریباً ایک گھنٹے پلس کی training بنے گی پھر آپ لوگ bore ہو جاتے ہو آپ کہتے ہو جی بہت lengthy ویڈیو بناتی ہے اب یہ سارا کچھ بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے آپ کو اتنا کچھ تو بتانا ہی پڑتا تو آپ اس کو مزید آ کر آپ خود اس کے اندر کام کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی آپ اس سے اچھے پیسے کمان سکتے ہیں اس کا استعمال کر کے کیونکہ data entry کا data scrapping کا کام اسی excel کے اندر ہی ہوتا ہے سارا کچھ جیسے کہ میں نے آپ کو example دے کر بتا دی اسی طرح سے اگر آپ کو business card ملتے ہیں JPG format کے اندر PDF format کے اندر تو آپ ان کا بھی data ایسی business name ویب سائیڈ اس کا address اس کا contact number email address یا contact person name آپ یہ ساری چیزیں ایسے ہی put کرو گے اور وہ آپ excel کی sheet بنا کر اپنے client کو email اگر وہ دیتا تو email کے تھو نہیں تو آپ یہاں سے download کریں گے excel file اور آپ fiverr کے تھو اس کو upload کر کے بیج دیں گے کہ آپ کا کام بھی complete ہو چکا آپ check کر لیں یہ تھا آج کا lecture google spreadsheet یا آپ اس کو online excel بھی بول سکتے ہو تو آج کی اس class میں ہم سیکھنے والے ہیں slides بنانے کے بارے میں یعنی کہ جس کو آپ بول سکتے ہو presentation کیسے بناتے ہیں اب presentation بنانے کے لیے microsoft office کا powerpoint use ہوتا ہے اب آپ لوگ کہتے ہو مان لو جی کہ آپ کے پاس powerpoint نہیں ہے آپ کے system میں تو آپ کیسے کرو گے تو اس کے لیے online google والوں نے اپنے apps دے رکھے ہیں جیسے کہ ہم نے google ڈاک سیکھا ہم نے google spreadsheet سیکھ لیا ہے اس کے بعد آج ہم google کی slides کے بارے میں سیکھنے والے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ایک اپنے کسی بروزر کے اندر gmail ڈی لوگن کر لینا اور یہاں پر google app کے اندر آنے کے بعد یہاں پر آپ slides کو open کیجئے گا slides کو open کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طریقے سے google slides یعنی کہ presentation بنانے کے لیے آپ کے پاس اس کا استعمال کیا یہ data entry virtual assistant course کے اندر آپ کیوں اس کو add کر رہے ہیں تو بھئی یہ بھی سارا کام data entry virtual assistant کے اندر ہی آتا ہے اس لیے آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں یہاں پر ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ presentation تو ہم نے presentation دیا تو یہاں پر آگیا powerpoint presentation ppt presentation corporate presentation powerpoint presentation design business powerpoint presentation یہ مختلف یہاں پر آپ کو keywords دکھا رہا ہے لیکھ آپ کہتے ہو data entry presentation ہم یہ ایک سرچ کرتے ہیں data entry presentation تو اس کے اندر آپ یہاں پر دیکھیں I will do internet research data entry presentation making یہ سارا اسی طریقے سے آگے دیکھیں spreadsheet table design I will make presentation do data entry job fast type setting یہ سارے data entry سرگیز دے رہے ہیں virtual assistant کے اندر تو آپ یہ سرگیز دے سکتے و virtual assistant کی اگر آپ training لے رہے تو یہ اسی کا یہ حصہ دیکھیں آپ کہو گے sir virtual assistant اس کے اندر training کہاں پر ہے ابھی تو آپ یہ ساری چیزیں سکھا رہے ہو تو یہ آپ کو skill سکھا رہا ہوں اس کے بعد آپ کو یہ ساری skill کی base کے اوپر آپ جا کر virtual assistant کے طور پر job کر سکتے آن لائن یا آپ اپنی یہاں پر گگ لگا کر اس کے طور آپ پیسے کما سکتے ہیں تو یہ سارا virtual assistant کا ہی course ہے دیکھیں آپ کہو virtual assistant کا کوئی الگ course ہوگا الگ نہیں ہے virtual assistant ایک post کا نام سمجھ سکتے ہو یا position کا نام سمجھ سکتے ہو باقی وہ آپ کی انہی skills کا استعمال کرتے ہوئے آپ وہاں پر virtual assistant کی job کر رہے تو یعنی virtual assistant سے مراد آپ کسی کے personal assistant کا کام کر رہے وہ آپ کو کوئی حساب کام دے سکتا آپ اپلوڈ کرتے رہو یا وہ آپ کو کہہ سکتا کہ مجھے excel کے اندر google map data scrap کر دے دو کچھ بھی آپ کو task دیا جا سکتا کیونکہ آپ اس کے ویرچول assistant بن گئے ہو تو آپ سے کوئی بھی task لے سکتا تو یہ آپ کے course کا حصہ ہے پریزنٹیشن دیزائن کرنا ابھی تو میں آپ لوگوں google apps سکھا رہا ہوں یہی چیزیں آپ اپنے power point کے اندر بھی کر سکتے اگر کسی کے پاس software ہے macros office power point ہے تو اس کے اندر بھی دیزائن کر سکتے یہاں پر کچھ جب آپ یہ open کرتے ہیں پریزنٹیشن والے سلائیڈ تو آپ کے پاس کچھ template galleries کے اندر سے template ملتے ہیں یہ بنے بنائے کچھ templates ہیں آپ ان کو use کر سکتے اگر آپ کہتے نہیں میں simple blank سے شروع کرنا چاہتا تو آپ blank کلک کرو تو آپ کے سامنے یہاں blank slides open ہو جائے سیم وہی طریقہ کسی بھی software کے اندر جاؤ تو اس کے اندر آپ کو سیکھنے کو تب بھی ملتا ہے جب آپ اس کے ساتھ میں اس کو یوں کہتا کہ چھے کھے 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 مراد پریکٹس کرو کیا بات ہے software ہی تو ہے دردتے کیوں ہو آپ پریکٹس نہیں کرتے ہو دردتے کہ کھیں software delete ہو ملے گا اور زیادہ آپ کو کام کرنے کا مزہ آئے گا تو پنگے لینے شروع کر دو ان software کے ساتھ کوئی بات نہیں ہے کچھ بھی ہوتا ہے دوبارہ انسٹال کر لیں گے ہمارے کون سے پیسے لگے ہو ہیں کوئی بات نہیں گھر کی کہتی دوبارہ ہو جائے گی یہ blank slides ہیں یہ templates templates مل جاتے ہیں ان میں سے دیکھ لو کہ آپ کو کس type کا template چاہیے یہ دیکھو یہ theme ہے کچھ ان میں سے theme select کرو جو آپ theme چاہیے یہ پر یہ theme بنے بنے مل جاتے ہیں لائک جی یہاں پر ہم یہاں تک آگئے ہمیں کوئی پسند نہیں آیا پسند ہونا چاہیے یہ گئے بات ہوگی لیں جی مال نے یہ اس کو ہم click کرتے یہ import ہو جائے گا یہاں پر import ہوگیا یہاں پر آپ type کرتے جاؤ جیسے کہ میں یہاں پر کرتا ہوں data entry اور یہاں پر کر دیتا virtual assistant یہ میں نے کر لیا اب ان دونوں کو آپ نے یہاں پر type کر لی اس کے بعد یہاں پر آپ کچھ سب title دینا چاہتے ہیں like یہاں پر میں کرتا ہوں گی by skills providers یہاں پر ہمارا یہ ہو گیا اس کے بعد new slide آپ لینا چاہتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا yellow line آپ کو نظر آگی اس کے مطلب یہاں پر new slide لے سکتے ہو enter press کرو گے تو یہاں پر new slide آجے گی اب theme آپ یہ چلے گا جو آپ select کیا اگر آپ blank theme لینا جاتے تو یہاں پر simple blank لے لو میں نے یہ لیا یہاں پر ہم slides بناتے جاتے جیسے کہ data entry virtual assistant course کے لیے سلائیڈ بنانا چاہتا تو یہاں پر کرتا ہوں جیسے what is virtual assistant اب اس کے بارے میں آپ یہاں پر کچھ ٹائپ کرو گے جیسے کہ virtual assistant میں کچھ بھی لکھ رہا ہوں آپ میری بات ہو گے اپ یہاں پر اپنا data ٹائپ کر لوگے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نئی سلائیڈ کے اندر جانا چاہتے ہو یا اسی سلائیڈ کے اندر رہتے ہو اپ کوئی بھی image ایڈ کرنا جاتے ہو تو یہاں پر ایمیج کی اوپر آگے یہاں پر اپلوڈ کرو گے کمپیوٹر کے اندر جا کر اگزیمپل آپ مان لو یہ ایمیج ہے اس کو آپ یہاں پر اوپن کرتے ہو یہ آپ کے پاس یہاں پر آجے گی اس کا سائز آپ چھوٹا کر سکتے ہو اس طریقے سے اور اس کو آپ اپنی مرضی سے جس جگہ پر ایڈجسٹ کرنا جاتے ہو وہاں پر آپ اس کو رکھ کے آپ نیکسٹ سلائیڈ کے اندر جانا جاتے ہو یہاں پر آپ کلک کرو اور اینٹر پریس کر دو گے تو نئی سلائیڈ آجے گی اس کے بعد یہاں پر ہم اس کا مزید اگلی سلائیڈ کا ٹائٹل دے دیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر کرتے ہیں how to find virtual assistant jobs اس کے بارے میں یہاں پر ہم data دے دیں گے جیسے کہ go to fiver dot com اسی طریقے سے go to we work remotely dot com کچھ بھی آپ ٹائپ کرنا جاتے وہ یہاں پر دیں اس کے بعد کوئی image insert کرنا جاتے یہاں پر image لے لیں یہاں پر یہ image میں دے دیتا ہوں اس کو open کرتا ہوں یہ آگی image اور اس کو یہاں پر size تھوڑا سا چھوٹا کر کے اس کو adjust کر دیا next slide لے لیں گے آپ کچھ بھی آپ اس کے اندر add کرنا جاتے مزید تو آپ یہاں پر add کر سکتے ہو جیسے آپ کا powerpoint سوفیر ہوتا ویسے ہی سیم ہے اب یہاں پر اپنی مرضی کا text box add کرنا جاتے تو یہاں سے text box add کر سکتے ہو جیسے یہ آپ نے کلک کیا یہاں پر drag کر ہو گے یہ دیکھیں اور اس کے اندر text لکھ دیں گے data entry virtual assistant job available on fiverr dot com اب اس کا text کا آپ font style change کرنا چاہتے ہیں color وغیرہ change کرنا چاہتے یہ ساری چیزیں بھی possible ہیں آپ یہاں پر دیکھو fill color اپنی مرجی کا color add کر سکتے یہ پورے کا fill color ہو گیا اب یہ اس box کا ہوا ہے fill color آپ اس کو ctrl z کر undo کر سکتے ہو یہاں پر آپ دیکھو border color ہے اس کے بعد یہاں پر آپ font style ہے جو آپ نے یہاں پر دیا ہوا font style change ہو جائے font size بڑھانا جاتے ہیں یہاں پر font size بڑھا سکتے ہو یہاں پر more کے اوپر کلک کرو گے تو آپ مزید یہ ساری option مل جائیں گی bold کر دو italic کر اس کا color change کر سکتے ہو یہ ساری options آپ کے پاس مجود ہے اس کو آپ animation left آپ پر apply کرو گے یہ دیکھئے کیسے آئے گا یہ یہ اس طریقے آگیا یہ ساری چیزیں possible ہیں آپ ان کو کر سکتے ہو یہ ہو گیا اب مزید اس کے اندر کوئی آپ add کر کے کچھ بھی اور لے کر آنا چاہتے ہو پکچر ہی لانا چاہتے سمپل یہاں پر کمپیوٹر سے اپلوڈ کر سکتے ہیں سرچ دا ویب آپ یہاں سے ویب سے سرچ کر سکتے ہو گوگل ڈرائی سے لے سکتے ہو گوگل فوٹو سے لے سکتے ہو بائی یورل لے سکتے ہو کیمرا کے ساتھ سکتے ہو جیسے کہ میں کرتا ہوں جی ڈیٹا یہاں پر آپ کی انسرٹ ہو جی دیکھیں جی اس کو آپ اپنی مرضی سے ڈرائگ کر کے کہیں پر بھی موف کر سکتے ہیں نئی سلائل لینا چاہتے تو یہاں پر نئی سلائل لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ کو کافی چیزیں ملتی ہیں جیسے چیزیں انسرٹ کے اندر آپ کو ایمج آپ لا سکتے ہو ویڈیو لے کر آنا جاتے یہاں پر ویڈیو کے اوپر کلک کرو ویڈیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ یو ٹیب سے سرچ کر سکتے جیسے کہ ہم یہاں پر کرتے ہیں دیٹا انٹری ویرچول اسسسٹنٹ کورس بائی وی اے ٹریننگ یہ ہم کرتے ہیں سرچ فائنڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری ویڈیو آگئی اس کو ہم کلک کر کے سلیکٹ کیا اور یہاں پر ہماری ویڈیو اس میں آگئی یہ ہمارا اس کو ہم یہاں پر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کو بھی ہم یہاں پر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ ہماری ویڈیو ہے اس کا سائز ہم تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ اس کے مطابق آگیا سائز اب یہ ویڈیو بھی اس طریقے سے آپ کے کلائنٹ کے اگر ریکوائرمنٹ ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے ویڈیو بھی ایڈ کر کے دے سکتے ہیں اس کے بعد اور کافی چیزیں ہیں جیسے کہ فارمیٹنگ کے اندر آپ کے پاس آ جاتی ہیں یہ انسٹ کے اندر اور بھی کافی چیزیں جیسے کہ ٹیبل ایڈ کرنا چاہتے ہیں چارٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں بار میں کالم میں اگر کالم میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کالم کے اوپر کلیک کرو گے یہاں پر آپ کا کالم کے اندر چارٹ یہاں پر کریئیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کو آپ ایڈیٹ کر سکتے ساری چیزوں کو یہ دیکھو سائز اینڈ روٹیشن آپ کے پاس یہ سارا کچھ آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہو پوزیشن یہاں سے ایڈ کر سکتے ہو آپ چینج کر سکتے ہو ری کلر کرنا چاہتے ہو ڈراؤپ شیڈور ریفلیکشن اڈجسٹمنٹ یہ ساری چیزیں آپ کی یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہو نئی سلائیڈ کے اندر جانا جاتے ہو انڈر پریس کرو یہاں پر کلک کر کے نئی سلائیڈ کے اندر آ جاؤ گے مزید کچھ کرنا جاتے ہو سلائیڈ کے اندر آپ کے پاس یہ دیکھو نئی سلائیڈ آپ یہاں سے لے سکتے ہو جیسے کہ سلائیڈ کے اندر آنے کے بعد نئی سلائیڈ لے ہو یہاں پر نہیں سلائیڈ آ جائے گی اس کے بعد یہاں پر آپ مزید دیکھو گے ڈیلیٹ سلائیڈ کرنا تو ڈیلیٹ کر لو کسی سلائیڈ کو ڈوپلیکٹ کرنا لائکہ� اس کو ڈوپلیکٹ کرنا تو آپ یہاں پر کوشش کرو رائٹ کلک کر کے ڈوپلیکٹ سلائیڈ کر لو یا آپ میں نے اس کو یہاں سے کر لیا آپ اس کو کرنا جاتے ہو تو یہاں سے رائئٹ کلک کر کے ڈوپلیکٹ نہیں کر inclina جاتے ہو کوئی بات نہیں اوپر سے بھی آپ یہاں پر ڈوپلیکٹ سلائیڈ کا آپ کو یہ آپ کر سکتے ہو اس کے بعد کسی سلائیڈ کو آگے پیچھے move کرنا جاتے ہو تو آپ move بھی کر سکتے ہو like اس slide کو آپ move کرنا جاتے ہو یہاں پر right click کر کے یہاں پر بھی آپ کو option مل جائے گا I think so move slide کا move slide to beginning یہ دیکھو move slide to end یہ end پر چلی جائے گی اب یہاں پر آتے ہو slides کے اندر تو آپ کو یہاں پر move slide اس کے اندر دیکھو یہاں پر مل move slide down یعنی کہ آپ down کرنا جاتے ہو اس کے shortcut کی control اور arrow کا sign اوپر کی طرف کرو گے تو اوپر جائے گا like میں اس کو move کرنا جاتا ہوں اس والی slide کو میں control پریس کر کے میں arrow پریس کروں گا یہ اوپر ہوتی جائے گی move ہوتی جائے گی دوسرا طریقہ کر کے آئے اس کا اس کو click کر کے آپ ایسے بھی move کر سکتے ہو اوپر کی طرف mouse کی مدد سے یہ اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں آپ میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ آ کرنا کھیلنا شروع کر دو کھیل ہی کھیل میں آپ ان software کے بارے میں ان کے features کے بارے میں آپ سیکھ جاؤ گے جب تک آپ ان کو کھیلو گا نہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں کرو گے تو آپ کو سمجھنے کی کچھ لگنے والی یہاں پر کر لیا اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس اس کے اندر اور بھی کافی options ہیں جیسے کہ transitions add کرنا جاتے ہو یہاں پر transition add کر سکتے ہو جیسے کہ یہاں پر none ہے اس کو آپ کچھ اور کرنا جاتے ہو جیسے کہ dissolve تو یہ ہو جائے گے اس کے بعد اس کو play کر کے دیکھو کیسے آتی یہ یہ ایسے آجے گی اگر مزید اس کو کرنا چاہتے ہو کچھ تو اس کو بھی کر سکتے ہو تو اس طریقے سے یہ سارا کچھ آپ اسی سے arrange کر سکتے ہو یہاں پر آپ tools کے اندر آپ کو کافی چیزیں یہاں پر مل جاتی ہیں wise type speaker note اس کے بعد add on کر سکتے ہو یہ سارا کچھ آپ کہتو جی اب یہ presentation ہوگی final اب کہتو جی final ہوگی میرے client کی presentation complete ہوگی سب سے پہلے تو اس کو نام دے لیا کرو جیسے کہ میں نے دیا data entry virtual assistant یہ name دے دیا اس کے بعد آپ اگر اس کو share کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ share کرو اپنے client کا یہاں پر email address دو like یہ میں نے دیا email address اس کو کوئی message type کرنا چاہتے ہو اس کو message type کرو اور اس کو یہاں پر send کر دو یہاں سے بھی چلی جائے گی file کے اندر آجو file کے اندر آنے کے بعد آپ اس کو email یہاں سے بھی کر سکتے ہو email this file جس email پر کرنا چاہتے ہو اس email کو select کرو send کر دو یہ یہاں سے بھی email ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو download کر کے اس کو دینا چاہتے تو یہاں پر آپ download کے اوپر آو گئے آپ نے جو اس کے اندر fiverr کے through order اس کو دینا نا تو آپ اس طریقے سے powerpoint کی file یہاں سے download کر لوگے اب یہ آپ کی file powerpoint کے اندر download ہو جائے گی یہاں پر میں آپ کو یہاں پر دکھا دوں اس کو اوپن کر کے تو یہ powerpoint کے اندر بھی سیم وہی slides وہی design جو میں نے بنایا تھا وہی آپ کے سامنے یہاں پر اوپن ہو چکا ہے یہ دیکھو یہ سارا کچھ یہاں پر اوپن ہو گیا تو یہ file آپ کی جو آئے گی نا powerpoint کی یہ file آپ لوگوں نے اپنے client کو fiverr کے through upload کر کے deliver کرنی ہے یہ آپ کی source file ہے اب اس کو آپ کہتے ہو جی میں اس کی ایک copy لینا چاہتا ہوں pdf میں تو file کے اندر جا کے download کے اندر جاؤ download کے اندر آپ کو pdf document مل جائے گی یہاں پر آپ pdf document download کر لوگے یہ آپ کی pdf کی file بھی download ہو جائے گی یہ ہو گیا جی یہ تھا آپ اس کے اوپر practice کرو کیونکہ یار میں نے پہلے بھی بول چکا ہوں کہ میں اگر complete ہر ایک چیز کے اوپر ویڈیو بناؤنا تو ایک گھنٹہ پلس کی مست بنے گی تو آپ بور ہو جاتے ہو آپ کہتے ہو یہ کیا اتنا بھی enough ہے میں نے آپ کو کافی کچھ یہاں پر explain کر دیا جتنا ضروری ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری explain کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس طرح سے آپ google app کے through powerpoint کے لیے slides بنا کر دے سکتے ہو یعنی کہ presentation design کرنے کا کام کر کے دے سکتے ہو آپ virtual assistant کی job کے اندر کام کا بھی بہت demand ہے تو چلیئے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کام بتا دے تو کہ کام کیا ہے اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں کہ کرنا کیسے یہاں پر آپ آئیں گے google form آپ search کریں یہاں پر fiverr.com کے اوپر google form google form میں نے search کیا تو اب آپ یہاں پر اس کی demand خود دیکھ لیجے گا کہ کتنے لوگ اس کے اوپر service provide کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے بھئی اگر یہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں تو بہت یہ آسان کام ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ نے چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنا ہے چیزوں کو دیکھو جب تک آپ چیزوں کو proper طریقے سے سمجھو گے نہیں تب تک آپ اس کی service نہیں sale کر سکتے تو سب سے پہلے چیزوں کو سمجھا کرو دیکھو چیزوں کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا جب آپ ایک بار کرتے ہو آپ نکام ہوتے دو بار کر لو تین بار کر لو دس بار کر لو یار گیارمی دفعہ تو آپ اس میں کام یاب ہو ہی جاتے ہیں تو کیوں نہ practice جاری رکھیں آپ اپنا practice چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس میں رہ جاتے ہیں تو خیر آج ہم سیکھنے والے ہیں google form کے بارے میں اور free میں ہے آپ نے کون سے اس کے اوپر پیسے ان کو دینے ہوتے ہیں google والوں کو بالکل free of cost آپ نے یہ سارا کام کرنا کام کرنے کی طرف بڑھنے سے پہلے یار ایک چھوٹی سی request کہ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے تو چینل کو subscribe کر لیں بیل کا icon press کر کے all notification on کریں تاکہ آپ کو upcoming ویڈیو بروقت مل سکے اور آپ proper طریقے سے سیکھ کر اسے پیسے کمانے کے قابل بن سکے تو چلیے یہاں پر میں آ جاتا ہوں جی google form کے اوپر ایسے بھی search کر سکتے ہیں آپ google forms آپ اس طریقے سے بھی google پہ بھی search کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے آجے گا google form اگر ایسے نہیں کرنا جاتے تو کوئی بات نہیں یہاں پر آپ کو google app کا option ملتا ہے اس کے اندر آنے کے بعد یہاں سے بھی آپ google form کو open کر سکتے ہیں اب آپ کہیں گے یہاں پر کان پہ ہے تو یہ last پہ google form آپ کو مل جائے گا forms کے اوپر آپ کے لکھ کریں اچھا اس کے لیے آپ کے پاس ایک ادت gmail ID کا login ہونا ضروری ہے پھر آپ کو یہ ملیں گی ساری چیزیں تو یہاں پر ہمارے پاس form کا option open ہو گیا form کا option open ہونے کے بعد یہاں پر blank form کے اوپر ہم click کریں تو ہمارے پاس خالی empty form آجے گا ہم خود create کریں یہاں پر کچھ بنے بنائے templates ملتے ہیں مختلف یہاں پر ہمیں کچھ بنے بنائے templates ملتے ہیں مختلف چیزوں کے لیے جیسے کہ یہاں پر contact information collect کرنے کے لیے RSVP party invite کرنے کے لیے t-shirt sign up کے لیے اور آپ دیکھیں گے تو یہاں پر اور آپ کو کافی مل جائیں گے تو ان میں سے دیکھ لو آپ کے client کی کیا requirement job application یہاں پر دیکھیں order form ہے event feedback work request different types کے آپ کو بنے بنائے templates مل جاتے ہیں آپ ان کو use کرنا چاہے تو ان کو بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ نیا خود سے create کرنا چاہتے ہیں تو نیا خود سے بھی create کر سکتے ہیں نیا create کرنے کے لیے ایک example دے رہا ہوں ہے کہ میں نے اپنے ایک course کے لیے ایک form create کرنا ہے تو form create کیسے کروں گا میں blank کے اوپر click کرتا ہوں blank کے اوپر click کرنے کے بعد یہاں پر میرے پاس آ جائے گا untitled آ گیا جی یہاں پر میں اس کا name دے دیتا ہوں like میں کہتا ہوں جی freelancing course in lahore batch 8 یہ میں نے یہاں پر ٹائپ کر لیا freelancing course in lahore batch 8 اب next اس کی form کی description یہاں پر description کے اندر میں تھوڑا بہت data دے دیتا ہوں like میں کہتا ہوں یہاں پر freelancing skills providers institute providing freelancing training in lahore with social media marketing skills and word press web development for course joining contact on جو بھی آپ کے client requirement ہوگی وہ آپ یہاں پر ڈالیں گے اس کے بعد آپ یہاں پر کچھ options add کرتے جائیں جیسے یہ آپ چاہیے تو ٹھیک ہے اگر نہیں چاہیے تو آپ اس کو change بھی کر سکتے ہیں لائک یہاں پر مجھے یہاں پر short answer چاہیے تو آپ short answer کے لیے یہاں پر آپ your question like میں کہتا ہوں یہاں name اور اس کو آپ کہتے یہ required ہے یا نہیں کہ یہ لازمی ہر بندہ fill کرے یہاں پر وہ اپنا answer type کرے اس کے بعد آپ add question new کر لیں یہاں پر آپ short answer کے اندر ہم یہاں پر دے دیتے your address اس کے بعد پھر ہم یہاں پر اس کو required کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں add question آجتا ہے اس میں آپ کے پاس مختلف options ہیں یہ جیسے کہ آپ کے سامنے اس کے اندر ہم short answer کر دیتے ہیں اور ہم یہاں پر کر دیتے ہیں your mobile number ok یہاں پر ایک add کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم short answer کر کر دیتے ہیں email address ok اس کو بھی required کر دیتے ہیں یہ کچھ ہو گئے اس کے بعد مزید آپ کچھ add کر جاتے تو آپ یہاں پر چیزیں ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں image آپ add کر سکتے ہیں اگر آپ image add کر نا چاہتے تو image بھی add کر سکتے like browse کروا لیتے ہو اس کو اور یہاں پر image آجے گی image کا title آپ دے سکتے ہو کچھ بھی like آپ کہتے جی freelancing course in lahore batch 8 ok یہ کچھ چیزیں ہوگی اس کے بعد آپ اور اس کے اندر کوئی چیزیں add کرنا جاتے تو یہاں پر آپ add question کر کے یہاں سے آپ multiple choice کر سکتے like آپ کہتے جی your qualification اس کے اندر آپ آپ option a کے اندر آپ کر دیتے ہو جیسے کہ f a اس کے بعد add another یہاں پر آپ b a اس کے بعد m a اس کے بعد جو بھی آپ option رکھنا جاتے ہیں آپ وہ add کر سکتے ہیں یہ ہو گیا یہ آپ required کر نا چاہتے ہو ٹھیک ہے اگر 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 اس کو چھوڑ سکتے ہیں آپ next option کو رکھنا چاہتے ہیں آپ یہاں پر کچھ بھی اور extra feature add کرنا چاہتے ہے جیسے multiple choice آپ کے پاس چیک box لگا سکتے ہیں اچھا file upload کا آپ یہاں دے سکتے ہو اگر آپ کوئی چیز upload کروانا چاہتے ہو like میں کہتا ہوں یہاں پر file upload کے لیے یہ ہم کرتے ہیں question like یہ ہو گیا جی attach your fee slip screen shots okay یہ upload ہو جی maximum number of file a maximum file size کتنا اس کا 10 b تک جا سکتا یہ required ہے تو اس کو required کر دیں اب یہاں سے لوگ آپ کو upload بھی کر دیں گے image وغیرہ یا کوئی file attach کرنا چاہتے تو وہ attach کر دیں گے اس کے بعد different چیزیں یہاں پر ایڈ کر سکتے ویڈیو ایڈ کر سکتے image ایڈ کر سکتے title وغیرہ ایڈ کر سکتے جو چیزیں آپ ایڈ کرنا چاہتے وہ ساری چیزیں اس پر ایڈ کر سکتے یہ ہو گیا اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کسٹمائز theme مل جاتا theme color color وغیرہ آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں image آپ header پر لگا سکتے ہیں اگر آپ image لگانا چاہتے ہیں تو آپ image بھی لگا سکتے اپنی مرضی سے یہاں سے بھی گیلری سے بھی لے سکتے ہو اگر گیلری سے یہاں لینا چاہتے تو کوئی بات نہیں آپ کو یہ insert کر لی تو یہ آپ کے یہاں پر header پر image بھی آ جائے گی تو یہ ہو گیا اب اس کے بعد آپ اس form کو کیسے دیں گے آپ نے یہاں پر آنا send کے button پر click کرنا send کے button پر click کرنے کے بعد آپ یہاں پر email بھی کر سکتے like یہ آپ email کرتے ہیں جی فیضان tech official add the email dot com اس کے بعد آپ یہ کر لیا اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو دوسرا option بھی ہے دوسرا option کون سے دوسرا option ہے جی کہ آپ یہاں سے اس کا link copy کر لیں یہ shorten link کر لی جی گا آپ یہ والا link copy کریں گے میں دوسرے کسی براؤزر میں open کر دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہاں پر آپ دیکھئے گا یہ آپ آپ کا کیسے final show ہوگا یہ لیں جی آپ کا final form show ہوگیا اب یہاں پر جیسے یہ لوگ fill کریں گے تو اس کے پاس کیوری آجے گی like میں یہاں پر کرتا ہوں جی your answer محمد احمد درین ٹان لاہور 5305152 email address یہاں پر جو question ان کے ہیں وہ ہم add کر لیتے نہیں like یہ میں ایک image add صرف آپ لوگوں کو اس کا use بتانے کے لیے اور مسئلہ نہیں ہے یہ آپ لوگوں کو ان کا use بتا رہا ہوں کہ یہ client کیوں لے گا اس کو ضرورت ہے submit کر دیتے اب یہ جب submit ہو جائے گا آپ اپنے personal استعمال کے لیے بھی use کر سکتے ہیں آپ چاہو تو آپ اس کو client کے لیے بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہ form کیا خیر میں یہ پر آکر آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ response ایک آگیا بھی اس طرح سے سارا detail آجاتی ہے تو یہ جی آپ کا google form جو آپ نے create کیا اپنے client کے لیے آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کے لیے بنا کر آپ اس کو دے سکتے امید کرتا ہوں آپ کو یہ کام کی سمجھ لگی ہوگی اگر تو سمجھ لگی ہے تو بہت ہی best ہے آپ اس کو سیکھیں اور اپنے personal کام کے لیے بھی use کر سکتے ہے تو کیسے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل ویڈیو اسسسٹنٹ کورس کیسا جا رہے ہیں آپ لوگوں کو کیا سمجھ لگ رہی ہے یا بس ساری چیزیں اوپر سے گزری جا رہی ہے اگر تو بہت ہی بیس اگر نہیں سمجھ لگ رہی تو ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دیکھ لو یہ بیسک کچھ ٹاسک آج ٹوپک کی طرف بڑھتے آج ٹوپک کی ہمارا آج ٹوپک دیکھ نے والے یہاں پر آج گوگل سائٹ کے بارے میں دیکھیں گوگل سائٹ یہاں پر ہم نے دیکھا گوگل سائٹ سرچ کیا دیکھیں اگزیمپل دینے کے لیے کام یہ مارکیٹ میں چل رہا تو پھر اس لیے میں فائیور اوپن کرتا ہوں ابھی پہلے آپ لوگوں کو بیسک سکھا رہا ہوں اس کے بعد آپ کو بیچنے کا بھی مکمل طریقہ بتاؤں کہ کیسے بیچ سکتے ہو آپ لوگ یہاں پر ہم نے سرچ کیا گوگل سائٹ گوگل سائٹ سرچ کیا تو یہ وہ لوگ ہیں جو گوگل کی فری سائٹ بنا کر سیل کر رہے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پرائس کیا چل رہی ہے بیسک پیکج تو اگر یہ سائٹ کی سرویس بک رہی ہے تو آپ بھی یہ سائٹ کی سرویس بیچ شکتے ہو کیسے بیچ نہیں ہے کر بنانی کیسے یہاں پر آؤ گوگل سائٹ سرچ کرو گوگل سائٹ سرچ کروگے تو یہاں پر آپ کے سامنے ویب سائٹ آجے گی سائٹ گوگل کام اس کو اوپن کرو اس کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس گوگل سائٹ کا آپشن آجے گا یہاں پر کچھ سائٹ کے ٹیمپلیٹ بنے بنا آپ کو مل جائیں گے اگر آپ ان کو یوز کرنا چاہے تو بیسٹ ہے اگر نہیں تو آپ بلینک سائٹ خود سے بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں تو چلی میں آپ لوگوں کو بلینک سے ہی ساری چیزیں کسٹم کریئٹ کرنے کا ہی طریقہ بتا دے تو ادھر وائز یہاں پر ٹیمپلیٹ گیلری مجود ہے اس میں آپ کو یہ ڈیفرن ٹائپ کی ویب سائٹ بنے بنے مل جاتے ہیں تو یہاں پر ہم بلینک کے اوپر کرتے ہیں کلک کرنے جا رہے ہیں لیکن یہاں پر میں کرتا ہوں جی ڈیجیٹل مارکٹنگ کورس ان لاہور بیچ سکس اب یہ والا میں کورس ان لاہور والے کا فونٹ سائز چھوٹا کر لیتا ہوں یہاں سے اور اس کو یہاں سے ایسے ڈرائگ کرتے ہوئے اس کا سائز بڑھا لیتا ہوں تاکہ یہ دو لائنوں میں آ جائے اب یہ ہو گیا اس کو میں یہاں سے ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ کر سکتا ہوں بولڈ کر سکتا ہوں انڈر لائن کر سکتا ہوں سینڈر لائن کر سکتا ہوں لیفٹ لائن کر سکتا ہوں یہ میری مرضی ہے اس کے بعد یہاں پر اس کا فونٹ کا سٹائل چینج کر سکتا ہوں اسی طرح سے یہ آپ کے سامنے اس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ اس کو بولڈ کر سکتے ہو اٹیلی کر سکتے ہو یہ ساری چیزیں آپ اس کی مدد سے مینج کر سکتے ہو مور کے اوپر جا کر آپ یہاں پر اور آپ کو کافی چیزیں مل جاتی ہیں یہاں پر ٹیکسٹ کلر آپ چینج کر سکتے ہو میں یہاں پر یہ ییلو کر دیتا ہوں تو یہ ییلو ہو گیا آپ کا یہ اوپر ٹائٹل ہو گیا انٹر سائٹ ٹائٹل آپ دینا جاتے تو یہاں پر آپ کر سکتے ہو ڈیجیٹل مارکٹنگ کورس بائی اپنے کلائنٹ کی سائٹ ریڈی کریں اس کی ریکوئرمنٹ کے مطابق یہاں پر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہیڈر ایمج ہے تو یہاں سے آپ ہیڈر ایمج چینج کر سکتے ہیں اپلوڈ کر سکتے ہیں لائک یہاں سے آپ اپلوڈ کرتے وقت کیونسی کرنا چکتے ہیں چلیں یہ دیکھتے ہیں یہ ایک سلیکٹ کی اپن کی یہ آگئی یہاں پر یہ آپ کا ہو گیا ہیڈر سیٹ ہو گیا اب مزید آپ اس کے اندر کوئی چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ چیزیں کیسے ایڈ کریں گے یہاں پر آپ سائٹ دیکھیں گے انسرٹ کے اندر آجاتا ہے ٹیکس باکس آجاتا ایمج آجاتا ایمبر آجاتا ڈرائیو آجاتا لیوٹ آپ کے پاس یوٹیوب کلینڈر میپ ڈاک سلائٹ شیٹ چارٹ یہ ساری چیزیں آپ ایڈ کر سکتے پیجیز کے اندر آپ آ کر یہاں پر پیجیز بھی ایڈ کر سکتے میں نے ہوم کا لگایا ہوا اس کے بعد یہاں پر آپ نیو پیج کر سکتے ہیں نیو پیج کے اندر آپ اس کا نیم دے دیتے ہو فی کورس آؤٹلائن کورس آؤٹلائن کے نام سے ہم نے دے دیا اس کو اور یہاں پر نیو پیج کر لیا ہوم پیج ہمارا یہ والا اور نیو پیج ہمارا کورس آؤٹلائن والا اب یہاں پر اوپر آ گیا ہوم پیج اور کورس آؤٹلائن جتنے بھی آپ کو پیجی چاہیے تو آپ یہاں پر کرتے جاؤگے یہاں پر ہم کرتے ہیں جی جیسے کہ کونٹیکٹ آس کونٹیکٹ آس ہم نے یہاں پر آئیڈ کر لیا پیج یہاں پر کونٹیکٹ آس پیج آجے گا ابھی میں تین ہی رکھتا ہوں فیلال کے لیے تو ہوم کو میں پہلے ڈیزائن کر لیتا مکمل طریقے سے یہاں پر آپ کے پاس تین مل جاتے ہیں یہ دیکھیں ان میں سے یہ ہمارا چوز کیا ہوا انسٹ کی اوپر آتے ہیں اور یہاں پر ہم کرتے ہیں جی اس کو ٹائٹل باکس انسٹ یہ ٹائٹل باکس آگیا ہمارا اس کو ایک کو ریلیڈ کرتے اب یہاں پر ویلکم آن ڈیجیٹل مارکٹنگ کورس بائی سکلز پروائیڈرز اس کو ہم تھوڑا سا یہاں سے فونٹ سٹائل تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کو یہاں سے سینٹر کر لگتے سینٹر لائن اس کا فونٹ کلر یہاں سے ہم چینج کر لگتے یہ ہو گیا ہمارا ٹائٹل اس کے اندر ہم کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں پر ایمج ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایمج اور اپلوڈ ایمج کے اوپر کلک کریں گے اور جو بھی ایمج آپ یہاں پر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں لائک یہ ایمج آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس ایمج کو ہم یہاں پر اوپن کرتے ہیں اس ایمج کا سائز آپ بڑھا سکتے ہو اپنی مرضی سے یہ دیکھو اب یہ آپ کے کلائنٹ کی ریکوئرمنٹ کے مطابق ساری آپ نے خود ڈیزائن کرنی ہے آپ آپ نے کسی اور طریقے سے سکھا ہے ہم بھی سیم یہی بنائیں گے ڈیمانڈ کے اوپر ہے کہ آپ کے کلائنٹ کی کس ٹائپ کی ڈیمانڈ ہے کسی وہ ویب سائٹ چاہتا ہے وہ آپ بنا ہوگئے یہاں پر اس کے بعد یہاں پر آپ اس کے اندر کوئی ٹیکسٹ وغیرہ دینا چاہتے ہیں ٹیکسٹ کے اندر آپ یہاں پر ٹیکسٹ دی دیں کوئی ڈیٹیل آپ دینا چاہتے ہیں یہاں پر تو آپ ڈیٹیل دے سکتے لائک یہاں پر فریلان یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے اندر کیا سکھانا ہے میں نے جیسے کے فیس بوک ards number two instagram ads number three pinterest ads number four twitter ads five youtube six social media designing in adobe فوٹو شاپ اس کے بعد سیون ورڈ پریس ویب ڈیویلپمنٹ اس کے بعد ایٹ فائیور فار فری لانسنگ یہ آپ کے کلائن کا جو ڈیٹا ہوگا وہ آپ یہاں پر پوٹ کرو گے اس کو سلیکٹ کر کے اس کا سائز بڑھانا چاہتے ہو آپ سائز بڑھا سکتے ہو لائک فورٹین کر دیتا ہوں بولڈ کر دیتا ہوں اور اٹیلک کر دیتا ہوں یہ ہو گیا جی ہمارا اس کے بعد آپ اس کے اندر کچھ چیز ایڈ مزید کرنا جاتے ہیں لائک بٹن ایڈ کرنا جاتے ہیں آپ اس کے اندر ڈیوائڈر ایڈ کرنا جاتے ہیں اب знакомل بٹن کرنا جاتے ہیں تو ہم یہاں پر بٹن کرتے ہیں اور بٹن کا نیم جوائن نو اور لنک یہاں پر دینا چاہتے ہیں تو آپ لنک کیسے دو گے کسی پیج کو آپ یہاں پر لنک دو گے جیسے کہ یہاں پر کورس آٹلائن ہم اس کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں insert کر دیتے ہیں اب یہ ہمارا button ہو گیا اب اس کا size بڑھا دو آپ یہاں پر size بڑھانے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس دیکھیں outline ہے text ہے یہ آپ ساری چیزیں کر سکتے ہو edit یہ آپ کے پاس edit کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہو گیا جی آپ اس کو center میں کر دیں اب کوئی بھی اس کے اوپر click کرے گا تو وہ جائے گا course outline والے page کے اندر یہ page ہو گیا جی ready آپ کہتے ہو جی یہ page ہو گیا ready اس کے اندر جو بھی آپ نے image وغیرہ ایڈ کرنی ہے button ایڈ کرنے ہے divider ایڈ کرنے ہے کوئی youtube کی ویڈیو آئیڈ کرنا جاتے ہو تو یہاں پر آپ youtube کی ویڈیو ایڈ کر سکتے ہو میں search کرتا ہوں social media marketing course in lahore یہ میں نے search کیا یہ میری آج کی ویڈیو آگی اس کو select کر لیا اب یہ میری ویڈیو یہاں پر ہے آگی اس کا میں size بڑا کر لکھتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ ویڈیو بھی اس میں آگی ہماری یہ complete ہو گیا اس کے بعد آپ pages کے اندر آئیں دوسرے pages آپ complete کر لیں جیسے کہ یہ course outline ہے اس کو بھی آپ proper طریقے سے design کر لیں جیسے کہ اس کو select کرنے کے بعد یہاں پر میں ویڈیو لگا دیتا ہوں اس کے اندر آپ text دیں گے images دیں گے جو آپ کے client کی demand ہوگی میں آپ کو tool use کرنا سکھا رہا ہوں اصل میں tool کو کیسے use کرتے ہیں میرا کہاں میں آپ کو tool use کرنا سکھانا باقی آپ کے client کی requirement کے مطابق آپ اس کو ساری چیزیں set کر کے دیں گے جیسے کہ یہ ہے جی ہم یہاں پر دے دیتے ہیں for course outline watch full video اس کا size میں یہاں پر کر دیتا ہوں بڑا and اس کو یہاں سے central line کر لیتے ہیں لیں جی یہ ہو گیا اس کے اندر مزید جو بھی data text وغیرہ دینا ہو آپ یہاں سے دے سکتے ہو image دینا چاہتے ہو آپ یہاں سے دے سکتے ہو یہ layouts مختلف آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہو car soul آپ ڈالنا چاہتے ہو place holder ڈالنا چاہتے ہو calendar map add کرنا چاہتے ہو تو آپ map بھی add کر سکتے ہو اب اگلے page میں map add کرنا آپ لوگوں کو بتاتا ہوں contact us کے اندر چلتے ہیں contact us کے اندر جانے کے بعد یہاں پر insert کرتے ہو یہاں پر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جیسے کہ آپ form add کر سکتے ہو اس کے اندر form کے اوپر click کرتے ہیں form کے اوپر click کرنے کے بعد آپ یہاں سے form لے سکتے ہیں جیسے میں نے یہ کیا تو اسی کو میں یہاں پر کرتا ہوں select اور اس کو add کر لے تو last video میں میں آپ لوگوں کو form create کرنا بتایا تھا وہی form میں یہاں پر add کر لیتا ہوں اس کے اندر سارا ٹھیک ہو گیا اگر اس کے ساتھ کوئی map add کرنا چاہتا تو یہاں پر آپ map کے اوپر click کرو گے map کے اوپر click کرنے کے بعد enter your location like میں کرتا ہوں skills providers تو یہ ہمارا آ گیا skills providers اوکے اس کو ہم select کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے map بھی اس میں آ جائے گا اس کو ہم size full کر لیتے ہیں اوکے تو یہ ہمارا map اس کے اندر add ہو گیا اور یہاں پر ہمارا اوپر آ گیا جی یہ form اس کے بعد ہم simple ساری چیزیں آپ نے کرنے کے بعد آپ کہتے ہو جی یہ complete ہے اب میرا یہ final ہوگی ہے site آپ کیا کر سکتے ہو یہاں پر اس کی setting کے اندر بھی کافی آپ کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں جیسے کہ navigation میں top transparent رکھنا جاتے ہیں brand image آپ یہاں پر logo فیو آئیکن آپ یہ اپلوڈ کر سکتے ہیں لائک لوگو کے اندر ہم یہاں پر brand image لوگو میں چلیں یہ بڑا چاند رات مبارک یہی کر لیتے ہیں یہ لوگو ہو گیا اس کے بعد فیو آئیکن آپ اس کو اپلوڈ کرتے ہو لائک میں کہتا ہوں یہ والا چاہیے مجھے یہ کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ مزید کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مزید یہاں سے یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم یہاں پر close کرتے ہیں اب next آپ کے پاس یہاں پر آ جاتا ہے option publish کا آپ اس کو یہاں پر publish کے اوپر کلک کرتے ہو publish کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر web address آپ کو یہ مل رہا ہے digital marketing course by skills تو یہاں پر آپ کا یہ website کا address ہوگا یہ دیکھیں اب custom domain آپ کہیں تو یہاں پر آپ custom domain کے لیے آپ یہاں پر your domain name آپ اس کو custom domain بھی add کرسکتے ہو یہاں پر ہم اس کو کرتے publish ہم نے اس کو کر دیا publish اب ہم یہاں پر view کرتے ہیں اب یہ ہے جی site مکمل آپ کی جو آپ نے site ready کی ہے ابھی یہ ہو جائے گا refresh یہ دیکھیں یہ site ہے ہماری نینجی free میں site آپ اس طریقے سے اپنی خود کی بنا سکتے ہو اگر آپ کے پاس domain hosting کے پیسے نہیں ہیں آپ کوئی اپنے business related یا کوئی product sale کرنا چاہتے تو آپ اپنی خود کی بھی site بنا سکتے ہو یا اس site بنانے کی آپ اپنے client کو service provide کر سکتے ہیں یہ بکتی ہی بکتی ہے آپ اس کو ignore مت کریں یہ سارے features آپ بار بار practice کریں گے تو آپ کو یہ سارے features کی سمجھ لگ جائے گی free کہے یا اگر کوئی مسئلہ بھی ہوگا تو کوئی بات نہیں نئے سے نئی site بنا لے جائے گا new بنا لے جائے گا کوئی problem نہیں ہے جتنا زیادہ پنگا لے سکتے ہو آپ لو دیکھو چیزیں سیکھی تب ہی جاتی جب آپ ان چیزوں کے ساتھ کھیلتے ہو یعنی کہ آپ اس کو یوں سمجھ لو کھیلنا ہے آپ نے practice کرو اس کے ساتھ جتنی کر سکتے ہو اور انشاءاللہ آپ اچھی site create کرنے والے بن جائیں گے تو یہ ہے جی آپ کی site ready ہے اب آپ یہ site اپنے آپ اس کو data entry copy paste work کہہ سکتے ہیں آپ اس کام کو mobile کے ثروبی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو laptop یا pc کے ثروبی کر سکتے ہیں کام کیا یہ data entry کا کام ہے wordpress blog posting کا کام ہے آپ یہاں پر search کریں گے fiverr کے اندر آ کر data entry blog posting آپ یہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو اس سے related کتنی gigs نظر آئیں گی ملیں گی یہ سارے wordpress کے اوپر blog post کرنے کا service provide کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں اب ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ آپ کی اپنی خود کی website ہو تو ہی آپ یہ service provide کر سکتے ہیں نہیں آپ یہ service یہاں پر سمجھنے کے کام ہوتا کیسے کام کرنے کا طریقہ سمجھ کے آپ اس service کو آگے دے سکتے ہیں اب یہ service کے لیے میں آپ کو ایک example دکھاتا ہوں میرے client کی میرے پاس website پر یہ جو کہ میں نے پوری website ready کر کے دینی ہے اس کے اندر مجھے یہاں پر یہ articles ملے ہیں یہاں پر اس کے ساتھ images بھی ملی ہیں ان articles کو images کے ساتھ میں نے post کرنا ہے اس کے wordpress کے blog کے اوپر یہ wordpress کی login مجھے ملی ہے login کروں گا password اور user ID مجھے دیا گیا اس کو میں remember کر لیتا ہوں اور login کر لیتا ہوں یہ یہاں پر ہوگی login login ہونے کے بعد آپ نے simple اور کوئی چیز نہیں کرنی آپ کے client کا کام ہے آپ نے صرف post ہی کرنی ہے باقی کوئی آپ نے اس کو پوری website بنا کر نہیں دینی اگر آپ کو wordpress نہیں آتا یا آتا ہے تو آپ کا یہ data entry کا کام صرف blog posting ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا یہاں پر post کے اوپر آوں گا سب سے پہلے میں post کے اوپر آنے کے بعد یہاں پر آپ کو دکھا دوں کہ اس کے اوپر ابھی کوئی post نہیں ہے یہاں پر میں add new کے اوپر کرتا ہوں add new کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں article میں نے ایک open کر رکھا ہے میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کون سا article ہے یہ یہ article جی یہاں سے یہ والا first control a کی مدد سے select all کیا control c copy اور یہاں پر آکے میں اس کو control v کرتا ہوں یہ paste ہو جائے گا اس کے بعد اس کو میں یہاں پر title دے دیتا ہوں یہ مجھے جیسے انہوں نے بتایا ویسے ویسے میں یہاں پر کرتا جاتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس کی کچھ فارمیٹنگ کرنی ہوگی تاکہ آپ کا اس کا article proper طریقے سے ہو سکے یہاں پر جیسے میں یہاں پر یہ فارمیٹنگ کر رہا ہوں کچھ آپ نے heading دینی ہے کچھ آپ نے چیزوں کو bold کرنا ہے like یہ ہے اس کو میں یہاں پر کر دیتا ہوں h2 heading 2 اس کو بھی میں یہاں سے heading 2 کر دیتا ہوں اور یہاں پر اس کو بھی میں یہاں پر heading 2 دے دیتا ہوں اس کو بھی میں یہاں پر heading 2 دے دیتا ہوں یہاں پر اس کو بھی heading 2 دے دیتا ہوں اور اس کو یہاں پر heading 1 دے دیتا ہوں یہ ہو گیا اب آپ نے یہاں سے اس کلائنٹ کے کرائنٹ کے مطابق اس کی کٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے تو مجھے یہاں پر ایک کٹیگری دی گئی یوگا تو میں یوگا سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد Image اپ لوڑ کرنی ہے تو Set Featured Image میں یہاں پر سیلیکٹ کروں گا Select File کروں گا Select File کر کے اس Location کے اوپر جاؤں گا Desktop کے اوپر یہ میرا folder پڑھا یہاں پر اور یہ اس Image کو میں یہاں سے Open کر لیتا ہوں یہ فیچرڈ ایمج یہاں پر لگ گئی میں اس کو فیچرڈ ایمج کر دیتا ہوں اور سمپل یہاں پر میں نے اور کچھ بھی نہیں کرنا میں نے اس کو یہاں سے پبلش کرتے جانا یہ میری پہلی پوسٹ پبلش ہو گئی ہے اس کو میں یہاں پر ویو پوسٹ کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی پہلی پوسٹ پبلش ہو گئی ہے اب آپ نے اسی طریقے سے باقی کا ڈیٹا بھی پوسٹ کرتے جانا ہے لائک میں یہاں پر ایڈ نیو کرتا ہوں ایٹیکل اوپن کرتا ہوں کنٹرول اے کنٹرول سی اس کے بعد یہاں پر آکے کنٹرول وی اس کے بعد کچھ ہیڈنگز بنا لیتا ہوں جیسے یہ ہیڈنگز ہیں یہ فارمیٹنگ کرنا ضروری ہے اس کے بغیر کام نہیں چلے گا آپ کا پروپر طریقے سے فارمیٹ اچھا ہونا چاہیے تاکہ آپ کا کلائنٹ دیکھے تو وہ یہ سمجھے کہ یار بندہ پروفیشنل ہے اس نے کام پروپر طریقے سے گیا وہ نیکسٹ بھی آپ کو پروجیکٹ دینا شروع کر دے گا لیکن اگر آپ نے کام ہی اچھے طریقے سے نہ کیا فارمیٹنگ نہیں کی بس کوپی پیسٹ کرتے گئے تو پھر آپ کو کس نے کام دینا یہاں پر جی میں اس کو ہیڈنگ ون دے دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر اس کو ہیڈنگ ٹو دے دیتا ہوں تاکہ پروپر طریقے سے کام ہمارا ہوتا جائے یہاں پر دیکھیں کتنا ٹائم لگ رہا ہے آپ کے سامنے یہ سیکنڈ پوسٹ بھی آلموسٹ ریڈی ہماری پبلش ہونے میں تو اس طریقے سے اچھا اس میں آپ کو وہ ایک اور بھی چیز کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کو سکیجول کے اوپر لگا دیں یعنی کہ نیکسٹ اپکمنگ ڈیٹ کے اوپر یہ پوسٹ ہو یہاں سے کیٹیگری سیلیکٹ کر لیتے ہیں فیچرڈ ایمج یہاں پر اپلوڈ کریں گے اس کی جو بھی اس کی ایمج ہماری یہ والی ایمج ہے ہم اس کو یہاں سے اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد سیٹ فیچرڈ ایمج اس کے بعد اوپر آ جائیں تو اگر آپ کا کلائنٹ کہتا ہے کہ اس کو آپ نے آنے والی کچھ ڈیٹوں میں یعنی کہ شیڈیول کر دیں تو آپ یہاں پر آئیں گے پبلش امیڈیٹلی کے اوپر ایڈٹ اور یہاں پر آپ ڈیٹ اپنی سیلیکٹ کر لیں گے یہ آگست ہے اور یہاں پر سیونٹین ہے آپ کہتا ہے تو ایٹین کے اندر یہ پوسٹ ہو پبلش تو آپ ایٹین کے اوپر اور ٹائم آپ یہاں پر سیٹ کرو گے اس کا جس ٹائم کے اوپر وہ آپ کو کہے آپ یہ یہاں پر سیٹ کر کے پبلش آپ کر دو گے تو یہ پوسٹ اس ڈیٹ کو پبلش ہو جائے گی پوسٹ شیڈیول فار آگست ایٹین یہاں پر یہ ٹائم ہے اس ٹائم کے اوپر یہ پبلش ہو جائے گی اگر آپ نیکسٹ پوسٹ کرنا جاتے تو یہاں پر آپ دیکھیں نیکسٹ پوسٹ اب یہی ڈیٹا انٹری کا کام ہے بلوگ پوسٹنگ کے اندر ڈیٹا انٹری کا کام یہی ہے میں یہاں پر آپ کے سامنے یہ اوپن کرتا ہوں کنٹرول اے کنٹرول سی اس کے بعد کنٹرول وی اس کے بعد آپ اس کا پروپر طریقے سے فارمیٹنگ کریں یہ میں نے ٹائٹل دے دیا اس کے بعد اس کو میں یہاں پر ایچ ون کر لیتا ہوں اور یہاں پر کچھ ہیڈنگز ہیں یہاں پر تاکہ آپ کا کام اچھے طریقے سے ہو سکے نہیں جی کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا اس کے اوپر آپ اس طریقے سے ایک دن کے اندر آپ سو سو دو دو سو پوسٹیں کوپی پیسٹ کر کے لگا سکتے ہو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمپل سا کام ہے آپ یہ سرویس بھی پروائیڈ کر سکتے ہو یہ بھی ویرچول اسسٹنٹ کا ہی کام ہے آپ یہ نہ سوچو کہ یہ تو ورڈ پریس ڈیویلپر کا کام ہے نہیں بھئی ورڈ پریس ڈیویلپر اتنی پوسٹیں کام پر کرے گا تو اس لیے یہ کام آپ کوئی سومپا جائے گا ویرچول اسسٹنٹ کو ہی سیٹ فیچرڈ ایمج اپلوڈ ایمج یہاں سے آپ اپلوڈ کرو گے یہ تھرڈ والی میں کرتا ہوں یہاں پر اپلوڈ اوکے جی یہ بھی اپلوڈ ہوگی یہاں پر سیٹ فیچرڈ ایمج کرتے ہیں اس کو یہاں سے ہم کیٹیگری سیلیکٹ کرتے ہیں یوگا اس کے بعد اس کو ہم یہاں سے پبلش کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ سٹیپ بے سٹیپ ون بے ون کر کے اپنے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ اس کا ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں یعنی کہ بلاغ پوسٹنگ کا آپ یہ کام کر سکتے ہیں بہت ہی آسان سا کام ہے اور آپ یوں دیکھ لیں یہاں پر دیکھیں اسی طریقے سے پروڈیکٹ لسٹنگ کا بھی میں آپ کو انشاءاللہ ایک ویڈیو بنا کر دوں گا کہ آپ وو کامرس کا یعنی کہ پروڈیکٹ لسٹنگ کیسے کرتے ہو وہ بھی آپ کو میں ویڈیو دوں گا تو یہ ہے جی آپ اس طریقے سے ایک نارمل سی بات کریں تو آپ پانچ سے دس ڈالر ڈیلی بیس پر آپ کما سکتے ہو ایک نارمل سی بات کر رہا ہوں اس سے زیادہ بھی کمائے جا سکتے ہیں اگر آپ یہ کام سیگھ لیتے ہیں تو آپ اس سے اچھے پیسے کما سکتے ہیں بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹین ٹو ٹونٹی ڈالر پر ڈے ارننگ شروع کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے آرڈر آنے کا ٹاسک آپ کو دیا جا سکتا ہے آپ اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر کے آپ پر ڈے ایک گھنٹہ بھی کام کریں نہ یقین کریں آپ پر ڈے ٹین ٹو ٹونٹی ڈالر ارن کر سکتے ہیں لیکن اس ٹین ٹو ٹونٹی ڈالر تک پہنچنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا سبر کرنا پڑے گا ایسے نہیں کہ میں نے ٹین ٹو ٹونٹی ڈالر پر ڈے کہہ دیا تو آپ آج سے ہی آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے نہیں یار تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا تو چلیے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے آپ لوگوں سے ایک ہی بات میں کروں گا اگر آپ لوگ مان جاؤ تو اگر آپ نئے ہو ہمارے چینل کے اوپر تو چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ میں بند گا بل کا ایکن اس کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشن آن کر لو تو چلیے یہاں پر ہم فائیور کے اوپر چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ریسرچ کیا ویرچول ایسسٹن بیگرون ریموف سرویس کے بارے میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ یہ سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں آئی ویل بی ویرچول ایسسٹن پی پی ٹی کرییٹر بیگرون ریموفر اس طریقے سے ڈیٹا اینٹری اپریٹر یہ سارے کام لوگ کر کے دے رہے ہیں فوٹو شاپ ایڈیٹنگ اینڈ بیگرون ریموفل آپ بھی یہ کام دے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ ویرچول ایسسٹن بیگرون ریموف کے اوپر یہ آپ کو ملے گا کام بیگرون ریموف بھی آپ سرچ کریں گے تو یہاں پر بھی آپ کو کافی گیگز نظر آن جائیں گی یہاں پر آپ پروڈیکٹ بیگرون ریموف سرچ کریں گے تو یہاں پر بھی آپ کو یہاں پر کافی مل جائیں گی اگزیمپل یہاں پر ہم کرتے ہیں جی شوز بیگرون ریموف تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیورڈ کے اوپر شوز بیگرون ریموف کے اوپر اب بھی اتنا کمپیٹیشن نہیں ہے جتنا دوسری کیورڈ کے اوپر مجود ہے تو یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیون سکسٹی سیون گیگز یعنی کہ سروسی آویلیبل ہیں شوز بیگرون ریموف کیورڈ آپ یوز کر کے اس کیورڈ کے اندر آپ آ سکتے ہو آپ کو بھی یہاں سے کام ملنا شروع ہو سکتا ہے اب یہ کرنا کیسے ہے یہاں پر میں آپ کو زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے یہاں پر دیکھیں یہ کچھ شوز ملے ہیں ان کے بیگرونڈ ریموو کرنا ہے آپ ان کو ون بے ون اوپن کر کے آپ ان کے بیگرونڈ ریموو کر سکتے ہیں بیگرونڈ ریموو کیسے کرنا ہے آپ نے ایسیمپل میں ان کا رینیم کر لیتا ہوں تاکہ فوٹو شاپ میں اوپن کریں تو ایزی رہے یہاں پر میں فوٹو شاپ اوپن کر لیتا ہوں یہ کام فوٹو شاپ کے اندر ہوگا ہمارا اگر آپ فوٹو شاپ نہیں یوز کر رہے تو کوئی بات نہیں فوٹو شاپ سیکھ لو ٹول بڑے آسان ہے مختلف ٹول کی مدد سے آپ بیگرونڈ ریموو کر سکتے ہو اس کو بیگرونڈ ریموو کرنے کے لیے میں پہلا ٹول یوز کروں گا پولیگونل لیسو ٹول یہ کلک ٹو کلک چلتا ہے یہاں پر میں اس کو زوم کر لیتا ہوں تاکہ میں ایزی لی اس کا بیگرونڈ ریموو کر سکوں یہاں سے میں سٹیپ بے سٹیپ کلک کرتا جاؤں گا ہرگز مت کیجئے گا سنگل کلک آپ نے کرنا جہاں پر آپ نے پوائنٹ کریئٹ کرنا ہے وہاں پر آپ کلک کرو گے یہ کلک ٹو کلک چلنا ہے یہ کلک کیے بغیر اگر آپ آگے موو کریں گے تو وہ آپ کا صحیح پروپر طریقے سے کام نہیں کرے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو سلیکٹ کرتا جا رہا ہوں آپ بھی اس طریقے سے سلیکٹ کریں گے ایمج کو تو یہ سرویس بڑی کمال کی ہے آپ اس سرویس کو جلدی سے سیکھ کر آپ اس کے اوپر اپنی گگ لگا سکتے ہو اچھا گگ لگانا اکاؤنٹ بنانا یہ ساری چیزیں بھی میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں ابھی ذرا میں اس کو پروپر طریقے سے کٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ یہ بیگرون رموو ہونا کیسے ہے اچھا تھوڑا سا آپ کے لیے سٹارٹ میں تھوڑا سا مشکل ہوگا شاید لیکن ایستہ ایستہ آپ ایک رموو کریں گے دو کریں گے پانچ کریں گے دس کریں گے بیس کریں گے ایستہ ایستہ آپ کی اتنی پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ آنکھیں بند کر کے بھی بیگرون رموو کر رہے ہوں گے انہیں یہ ایسا نہیں ہوتا آنکھیں بند کر کے آنکھیں بند کر کے تو نظری کچھ نہیں آنا آپ کو آنکھیں بند کر کے تو آپ حسین خواب دیکھ سکتے ہو کہ یہاں ڈالر آ رہے ہیں آوڈر آ رہے ہیں ڈالر گر رہے ہیں پاکٹ بری ہوئی ہے تو یہ آنکھیں بند کر کے تو ایسے حسین خواب ہی دیکھے جا سکتے ہیں اینیوے یہ میں کٹ کرتا آ رہا ہوں یہاں پر سٹیپ بیس سٹیپ کلک ٹو کلک چل رہے ہیں ہم یہاں سے ہم اس کو پروپر طریقے سے اچھا جی یہاں پر آگے جی اچھا آپ کہیں گے جی کلائنٹ یہ کام ہم سے کیوں کروائے گا وہ خود کر لے بھئی آپ عام کہو نا پیڑ کیوں گنتے ہو وہ کلائنٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس ٹائم ہے کلائنٹ کے پاس پیسہ ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کلائنٹ پیسہ آپ کو دے گا آپ کا ٹائم لے گا اس کام کے لیے بس یہ فرق ہے آپ کو غرض ہونی چاہیے کام سے آپ یہ مت سوچا کریں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کئی لوگ یہ بات کرتے ہیں اچھا اتنے ہی آسان کام ہے تو کلائنٹ خود کیوں نہیں کرتا بھئی اللہ کے بندے اگر اس نے خود ہی کرنا ہے تو پھر آپ کہاں سے کماؤ گے وہ کہتے ہیں نا گھوڑا گاز سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا وہی صحابہ ہے کہ اگر وہ سارے کام خود کرے گا تو آپ کہاں سے کماؤ گے بھئی ہر بندے کا رزق اللہ نے لکھا ہوتا ہے تو آپ بسم اللہ کر کے کام لیں آپ کو کیا لگے کلائنٹ کیوں دیتا ہے کام یہ اس کے پاس بھئی نہیں ٹائم ہے آپ کے پاس ٹائم ہے اس کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے آپ کو دے گا آپ کا ٹائم خرید کے آپ کی سرویس لے گا سیمپل سی بات ہے یہاں پر پہلے پوائنٹ کے ساتھ لاسٹ پوائنٹ یہاں پر ایڈ کرنے کے بعد اس کو زوم آؤٹ کر لیتے ہیں یہاں پر یہ ہو گیا جی سیلیکشن اب اس کو میں یہاں سے کنٹرول سی کی مدد سے کوپی کر لیتا ہوں اور کنٹرول ان کی مدد سے نیو فائل میں جاتا ہوں یہاں پر اس کی ریزولیشن میں 300 ڈی پی آئی رکھتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو کنٹرول وی کی مدد سے پیسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جی آپ کا ہو گیا جی بیگرونڈ ریموف بوم کیسا لگا ٹھیک ہے اب آپ اس کو سیو کر لو پی ایس ڈی فارمیٹ کے اندر اور ایک فائل کرو گے آپ پی این جی فارمیٹ کے اندر لائک یہاں پر آتا ہوں میں یہاں پر فائنل فائنل بیگرونڈ ریموف پروڈجیکٹ اور یہاں پر اس کو میں نیم دے دیتا ہوں اگزمپل میں کرتا ہوں جی 001 اور یہ پی ایس ڈی فارمیٹ کے اندر میں اس کو سیو کر لیتا ہوں یہ سیو ہو گیا اوکے اب اس کی میں سیو ایس کوپی بناتا ہوں سیو ایس کرتا ہوں اور یہاں پر اس کو آ کر کروں گا میں یہاں پر پی این جی سے اس کو پی این جی فارمیٹ کے اندر سیٹ کروں گا اور یہ دیکھیں جی میں نے اس کو پی این جی بھی سیو کر لیا ایک ہو گیا ہمارا بیگرونڈ ریموف اس کے بعد ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں دوسرا کر لیں گے اسی طریقے سے تیسرا کر لیں گے یہ ڈیفرنٹ آپ کے پاس پروجیکٹس کے لئے آئیں گے ایک تو آپ نے اس طریقے سے کر لیا دوسرا اگر آپ چاہو تو آپ کسی اور ٹول کے ساتھ بھی کر سکتے ہو مگنیٹک لیسو ٹول کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہو آپ اسی طریقے سے یہاں پر اس کے اندر ہے کوک سیلیکشن ٹول اس کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہو لائک یہ دیکھو لیکن اس کے اندر پھر وہ سارا اس نے سیلیکٹ کر لیا وہی پرفیکٹ رہے گا اس کے ساتھ اگر آپ کچھ دوسرا ٹول یوز کرنا جاتے تو آپ یہ پین ٹول کے ساتھ بھی اس کی سیلیکشن کر کے اس کے ساتھ بھی آپ بیکرونڈ رو موو کر سکتے ہیں یہاں پر یہ پین ٹول لے لیا اس کو میں یہاں سے موو کرتا جاؤں گا اور اس کو سیلیکٹ کرتا جاؤں گا یہ دیکھیں جی اب ہم یہ سیلیکشن کر رہے ہیں تو یہ میں اس کی سیلیکشن کر رہا ہوں پین ٹول کی مدد سے آپ اسی طریقے سے آپ بھی کر سکتے ہو پین ٹول کی مدد سے سیلیکشن تو یہ کام دیکھو پریکٹس کرنے سے ہی ہوتا ہے پریکٹس کے بغیر تو کوئی بھی کام نہیں آئے گا آپ اس کی جتنی زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا یہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گا سب سے پہلے تو کام ہر کوئی مشکل ہی ہوتا ہے جب ہم نئے نئے اس فیلڈ میں آئے تھے یہ سیکھنے کے لئے تو ہمیں بھی یہ سارے کام بڑے ہی مشکل لگتے تھے لیکن ہم نے بار بار ان کو کیا بار بار ان کے اوپر پریکٹس کی اور سیکھا بار بار پریکٹس کرنے سے یہ کام ہمارے لئے آسان ہو گئے اب ہمارے لئے یہ بڑے ہی آسان کام ہے آپ کے لئے مشکل اس لئے ہوں گے کیونکہ آپ نے ابھی پریکٹس نہیں شروع کی تو جس دن آپ لوگ بھی پریکٹس شروع کر دو گئے ایک بار غلط ہوگا کام دو بار ہوگا پانچ بار ہوگا دس بار ہوگا اس کے بعد ایستہ ایستہ یہ کام آپ کا پرفیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو جتنی زیادہ پریکٹس اتنا زیادہ آپ اس سے پیسے کماؤ گے اتنا ہی اچھا کام ہوگا اور اتنے زیادہ پیسے کماؤ گے تو یہ دیکھیں ہم یہاں پر سیلیکشن کرتے جا رہے ہیں اس کو آپ اپنی مرضی سے ڈریک کر سکتے ہو اس طریقے سے یہ دیکھو اس کے بعد یہاں پر آگئے یہاں پر آگئے یہ پوائنٹ کریئٹ کر لیا تو یہاں سے آپ اسی طریقے سے سٹیپ بے سٹیپ اس کی سیلیکشن کرتے جاؤ گے سیلیکشن کے ساتھ ساتھ گپ شپ کرو دوستوں کے ساتھ میوزک یوز کر لو ناتیں سنو کبالیاں سنو تلاوت سنو جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کرتے جو جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے یہاں پر آپ کو شروع شروع کے اندر ہے یہ آپ کو بوریت والا کام لگے گا لیکن جب ڈالر آ رہے ہونا اس وقت ساری بوریت دور ہو جاتی ہے تو یہ بور نہیں ہونا آپ نے اس کے اوپر بس میند کرنی ہے میند کرنے والے بندے پیسے کما جاتے ہیں ٹائم پاس کرنے والے ہوتے ہیں وہ صرف ٹائم پاس ہی کرتے ہیں اور بس لوگوں کو باتیں ہی سنا سکتے ہیں لیکن جو میند میندی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار بس یہ کرنا ہے تو کرنا ہے تو کوئی بھی کام آپ لوگوں کو ہم یوز لیس یا ویسٹ کام نہیں بتائیں گے میند ضرور ہوگی لیکن پیسہ اس میں آپ کو اچھا خاصہ ملے گا اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ میند تو ہے لیکن اس کے ساتھ پیسہ بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ میند خالی آپ سے کروائیں اور اس کے اوپر پیسہ ہی نہ ملے آپ کو پیسہ ملے گا انشاءاللہ تعالی ملے گا آپ کو یہ پہلے پوائنٹ کے ساتھ آخری پوائنٹ اٹیچ کر دیا زوم آؤٹ کیا اور یہاں پر اب میں کروں گا کنٹرول انٹر پریس تو یہ سیلیکشن ہو جائے گی کنٹرول سی کیا اس کو کوپی کر لیا کنٹرول انڈ کیا اس کو نیو فائل میں لے گئے یہاں پر کنٹرول و کیا اور اس کو پیسٹ کر دیا یہ ہمارا کٹ ہو گیا جی کنٹرول ایس کیا ڈبل زیرو ٹو کر دیتا ہوں سیو کر لیتا ہوں اس کی پی این جی بھی یہاں سے سیو ایس کر کے بنا لیتا ہوں یہ جی پی این جی یہاں پر ہم نے اس کو بھی سیو کر لیا اب یہ ہمارے پاس ڈیکسٹوپ کے اوپر یہاں پر ہمارے فولڈر کے اندر یہ پی این جی فارمیٹ آ رہا ہے یہ بیگرن رموو ہے یہ دیکھیں اور یہ ساتھ میں ہمارا پی ایس بی فارمیٹ آ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا یہ کام کرتے جاؤ گے اور یہ آپ جتنی بھی ایمج ہوں گی آپ کی پانچ دس بیس تیس سو دو سو ایک ہزار دس ہزار جتنی بھی ایمج آپ کو اوڈر میں ملتی ہیں اس ساری ایمج آپ اس طریقے سے بیگرن رموو کریں گے بیگرن رموو کرنے کے بعد آپ وہ ایمج اپنے کلائنٹ کو ڈیلیور کر دیں گے تو یہ کام آپ ویچول ایسسٹن کی جاب کے اندر ہی کر سکتے ہو